کھانے کا شوق تھا یہ دن ہوا کرتے تھے جیل میں آلی شان زندگی گزارتا تھا مختار نیم قائدے مختار خود طے کیا کرتا تھا غازی پور جیل مختار کے لیے گھر کی طرح تھا مختار انساری کو مچھلی کھانے کا دراصل بہت شوق ہے تو مختار نے کیا کیا غازی پور جیل میں ہی اس طرح سے طالب خودوالیاں دیکھ رہے ہیں آپ طالب خودوالیاں اور طالب میں من پسند مچھلیاں پال لی یہ جیل میں ہوا کرتا تھا جب اس کا من ہوتا تھا تازی مچھلیاں جیل میں بنائی جاتی تھیں تب مختار انساری ودھایاک ہوا کرتا تھا اس دور شام کو جیل کے بھیتر دربار لگاتے کرتا تھا یعنی اسی جیل میں دربار بھی لگتا تھا جیل میں مختار کے کئی گرگے ہوتے تھے غازی پور جیل میں اسے کسی چیز کی کوئی دکت نہیں تھی یہ تھا تب جب وہ مچھلی پال رہا تھا اسی جیل میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل میں بیڈمنٹن کھیلنا تھا تو پورا بیڈمنٹن کوڈ بنوا لیا دیکھئے ذرا دیکھ رہے ہیں آس پاس سپاہی جیل کے کرمچاری اسی کی خدمت میں لگے ہیں مختار دراصل بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا جیل جانے کے بعد بھی کھیل سے کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں جیل میں مختار کو بیڈمنٹن کھیلنا پسند تھا اس کے لیے جیل میں اس نے بیڈمنٹن کوڈ بنوا دیا جیل زلے کے بڑے عدھکاری خود بیڈمنٹن کوڈ آیا کرتے تھے مختار کے ساتھ بڑے عدھکاری بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے یوپی پولس کے بڑے عدھکاری تک خود ایسا کہے چکے ہیں یعنی پولس والے بھی جانتے تھے سب کیا ہوتا تھا جیل میں مختار کی عیش عطیق سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی جس جیل میں رہا وہاں مختار نے موج ہی موج کی ہے جیل میں اس کے گرگے کھلے عام ملنے آیا جایا کرتے تھے اور ہتھیاروں کے ساتھ بھی مختار کے گرگے آ جاتے تھے لکنو جیل میں اسی بات پر جیلر پر پسٹل تان دی تھی اور پنجاب کے روپڑ جیل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی موت چل رہی تھی روپڑ جیل میں مختار اپنی بیوی افشا کے ساتھ رہا کرتا تھا جیل میں مختار کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا اب اس خبر پر اس بات پر مہر لگانے کے لیے آپ کو سنوانے جا رہا ہوں ایک پورو جیلر سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا وہ جیلر جو جیل میں رہا ہو جس نے مختار کو دیکھا ہو سنیے ذرا پورو جیلر شف کمار عوستی صاحب کیا کہنے ایک طالعہ وہاں پر تھا جس میں اس نے اپنی مچلی ڈلوا رکھی تھی اور مچلی وہاں پڑی ہوئی تھی میں نے ان کی نیلامی کروائی اپنے پیریڈ میں ان کا جو قلعہ تھا ایک طرح سے دھنس کر دیا گیجر لگا ہوا تھا ایسی لگا ہوا تھا میں نے سب ان کو گروا دیا مچلیوں کی آپ یہی نہیں آپ مانیں کہ وہاں پر جو اگریکلچر لینڈ اندر تھی اس میں دھان ان کا بویا جاتا تھا آپ سمجھئے کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا سب اندر پریشار تھے پرشاسن بھی دباؤں میں رہتا ہے سنا اپنے جیلر کو جیلر صاحب کہہ رہے ہیں جیل کی اندر دھان ان کا بویا جاتا تھا سوچئے ذرا جیل میں دھان بو رکھا تھا انہوں نے کون سا جیل ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں جیلر بھاگ جاتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ باندھا جیل ہے باندھا جیل کی کہانی یہ ہے کہ باندھا جیل میں کوئی جیلر آنے کو تیار نہیں جیسے ہی بتایا گیا کہ مختار جیل میں آ رہا ہے تو جیلر بھاگ کھڑے ہوتے تھے چھٹی لے لیتے تھے کہتے تھے ہم نہیں آئیں گے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ مختار اندر ہے دیکھ رہے ہیں آپ دوہزار ایک میں مختار کو باندھا جیل میں شفٹ کیا گیا اور کوئی جیلر چارج لینے کو تیار نہیں تھا بعد میں دو جیل ادھکاری یہاں بھیجے گئے اور جون دوہزار ایکیس میں باندھا جیل میں ریڈ ہوئی جیل کرمچاری مختار کی سیوہ میں جھٹے ہوئے تھے جب ریڈ ہوئی ڈپٹی جیلر چار گارڈ کو فوراں سسپنڈ کر دیا گیا مختار جس جیل میں ہوتا ہے کوئی سپرینٹینڈنٹ ٹکتا نہیں ہے جیل کے اندر سپرینٹینڈنٹ کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے در کے مارے یا پھر لمبی چھٹی لے لیتا ہے وہ پنجاب کے جیل جانے سے پہلے بھی مختار باندھا جیل میں بند تھا آپ کو بتاؤں تب بھی وہاں کوئی جیل سپرینٹینڈنٹ نہیں تھا مختار کی جب باندھا جیل میں واپسی ہوئی دوبارہ پنجاب کے روپل سے لاکر انہوں جیل کے سپرینٹینڈنٹ کو بھیجا گیا باندھا جائیے آپ کی ڈیوٹی لگی ہے کچھ مہینے بعد ہی سپرینٹینڈنٹ چھٹی پر چلے گئے کچھ دن بعد ان کی بھی تبیت خراب ہو گئی بعد میں انہیں لکھنو بھیج دیا گیا اس کے بعد برے لی جیل سپرینٹینڈنٹ کو بھیجا گیا باندھا اور لیکن باندھا انہوں نے باندھا آ کر ڈیوٹی نہیں سمالی کاراگار ویباق سے انہیں چیتابنی بھی دی گئی کہ جائیے ڈیوٹی سمالیے اس پر بھی باندھا جیل آنے کو سپرینٹینڈنٹ تیار نہیں ہوئے دس دن بعد انہیں سسپنڈ کر دیا گیا اب اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ سوچئے ذرا یہ ڈر اور یہ خوف یہ کیوں ہے کسی اور سے نہیں پورو جیلر کی زبانی سنیے ذرا اسمیں مکتار وہاں نہیں تھے مکتار کا ٹرانسفر وہاں سے ہو چکا تھا آگرہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا لیکن ان کے بہن ہوئی تھے پوری جیل سمجھ لی 99 پرشنٹ بندی انہیں کا تھا آدھائی سٹاپ انہیں کا تھا بندیر اچھک ان کے تھے خاص طور سے اب آپ سمجھیں کہ وہاں وہ دروار لگاتا تھا جیل کے اندر جیل کے اندر دروار لگاتا تھا آنے جانے والے ڈی ایم ایس پی بیڈمنٹن کھیلنے آتے تھے تو آپ نے سن لیا ڈی ایم ایس پی بیڈمنٹن کھیلنے آتے تھے 2001 کے دور میں ہی سب شروع ہوا اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جیل کے بیرک کے باہر مختار اپنی کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا اور مجال ہے اس کرسی کے سامنے سے کوئی نکل جائے دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں خوٹک کھلا اور کرسی ڈال کر ڈان بیٹھ گیا یہ ایک دور میں ہوا کرتا تھا باندھا جیل میں مختار کی الگ بیرک بنی تھی اس بیرک میں مختار کرسی لگا کر بیٹھ جاتا تھا اس دوران وہ جیل ادھیکاری سے بھی ملتا تھا سوچئے ایک اپراد ہی جیل ادھیکاری کو بلا کر اس سے مل رہا ہے دوسرے قیدیوں سے بھی اس دوران وہ ملتا تھا مختار کو اسپیشل ہائی سیکیورٹی سیل میں رکھا گیا اس کی بیرک دوسرے قیدیوں سے بلکل الگ تھی یہ بیرک جیل کے بیچ والے گیٹ کے پاس ہی بنی تھی گیٹ کے پاس ہی روز دو گھنٹے کرسی ڈال کر بیٹھ جانا ہے مختار باندھا جیل سے چھوٹے ایک قیدی نے یہ دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی بھی لگا تھا بیرک کے باہر سی سی ٹی وی نگرانی کے لیے تھا لیکن مختار جب کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا تو سی سی ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا مختار کس سے مل رہا ہے کسی کو پتا نہیں چل سکتا اور مختار جب تک بیٹھتا اس گیٹ کے آگے سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے جب مختار بیٹھا ہوا ہے باہر قیدی کی جیل سے رہائی میں اس وجہ سے دیری ہو جاتی تھی کہ مختار کرسی ڈال کر بیٹھا ہے سامنے سے باہر کون جائے گا تب مختار اسی گیٹ پر بیٹھا تھا جب اس قیدی کی رہائی ہوئی اور رہائی میں دو گھنٹے لیٹ ہو گیا کیوں کیونکہ دو گھنٹے مختار کرسی ڈال کر باہر بیٹھا تھا یہ اس ستی جیل کے اندر تھی اور اتنے ہی نہیں یہ تو آپ نے شروع کی چیزیں دیکھی جیل میں مختار کو دسعری عام پروسہ جاتا تب مچھلی کھانے کا اکیلہ شوق نہیں ہے عام کھانے کا بھی شوقین ہے مختار دیکھئے ذرا یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایک دور میں یہ سب عیش ہوا کرتی تھی ان کی مختار کھانے پینے کا دراصل بہت شوقین ہے اور مختار کو مچھلی کے ساتھ عام کھانا بھی بہت پسند ہے مختار کی بیرک میں چھاپے میں عام ہی عام ملے ہیں دیکھ رہے ہیں آج کل عام کا سیزن چل رہا ہے اور دسعری عام کھانا بہت پسند ہے مختار کو لیکن اب یوگی راج میں امیاں بھی نہیں ملنے والی باندہ جیل میں جون دوہزار بائیس میں چھاپے ماری ہوئی تھی تب مختار کی بیرک میں دسعری عام ملے تھی اور چھاپے کے دوران ہوتل سے منگائے کھانے بھی ملے تھی جیل میں جو بھی سویدہ چاہتا ہے مختار کو ملتی ہے اس کے گرگے بھی جیل کے آس پاس کمرہ لے کر رہتے ہیں گرگے مختار کی ہر سویدہ کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح ساری سویدہیں مختار کو مل رہی تھی ان کہانیوں میں ایک اور سچ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ڈرانے والا ہے مختار جیل میں تو احش کر رہا تھا اسے بندوقوں کا بہت شوق ہے بیٹا اس کا شوٹر ہے یہ تو ایک رائیفل آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مختار نے مشین گن خریدنے کی تیاری کی تھی ایل ایم جی کا نام آپ نے سنا ہوگا جسے کہتے ہیں لائٹ مشین گن تو ایل ایم جی خریدنے والا تھا ہتیا کرنے کے لئے یعنی مشین گن مختار خریدنے والا تھا ایک کروڑ روپے میں دیکھئے کس کی مشین گن تھی کہاں سے چوری کی گئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو مشین گن آپ کو نظر آ رہی اسے کہتے ہیں ایل ایم جی لائٹ مشین گن ایک بار میں شروع ہوئی تو پھر رکنے کا نام نہیں اتر پردیش ایس ٹی ایف نے دوہزار چار میں مختار پر ایف آئی آر درج کی ایف آئی آر میں لکھا تھا کہ مختار کرشنانند رائے کی ہتیا کرنا چاہتا ہے بی جے پی ویدھائی کرشنانند رائے کے پاس ایک بلیٹ پروف کار ہوا کرتی بلیٹ پروف کار کو بھیدنا کسی عام گولی کی بس کی بات نہیں ہے اس لئے مختار کو چاہیے تھی لائٹ مشین گن کیونکہ بلیٹ پروف گاڑی کو انہی بندوقوں سے اسی مشین گن سے بھیدہ جا سکتا ہے ایل ایم جی مطلب لائٹ مشین گن اور مختار ایل ایم جی خریدنا چاہتا تھا شدت سے تو مختار نے کیا کیا ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ کے پاس وارانسی زون کا اس وقت پربار ہوا کرتا تھا شیلیندر نے سرویلانس کے ذریعے مختار کے منصوبوں کا پتہ لگایا یو پی ایس ٹی ایف کے ڈی ایس پی رہے شیلیندر سنگھ نے اپنی ٹیم کو فورن ایکٹیف کر دیا مختار اور اس سے جڑے سارے فون سرویلانس پر لگا دئیے گئے کال ریکارڈ کیے جانے لگے کہ مختار کیسے لائٹ مشین گن خریدنے والا ہے اسی دوران ایس ٹی ایف کو ایک بڑا سراغ ہاتھ لگا جمہو کشمیر پیتیس رائیفلز کے سپاہی سے ڈیل کی بات سامنے آئی جمہو کشمیر سے ڈیل ہوئی سپاہی بابولا ایل ایم جی چورا کر مختار کے قریبی کو بیچنے والا تھا مختار کے گنر مندر یادف کو اسے بیچا جانا تھا ایل ایم جی کی ڈیل ایک کروڑ روپائے میں ہو چکی تھی ایس ٹی ایف بابولال اور مندر دونوں پر نظر رکھی جانے لگی اور پچیس جنوری دوہزار چوبیس کو وارانسی کے چوبے پر میں ایس ٹی ایف نے چھاپا مارا ایل ایم جی کے ساتھ دو سو کارتوسوں کا سودا ہو رہا تھا دو سو کارتوس یو پی ایس ٹی ایف نے مندر کے ساتھ مختار پر نکیل کس دیا مختار پر پوٹا کے تحت کیس زرج کرنے کی سفارش کی گئی اور شیلیندر کے مطابق کرشنانند رائے کی ہتیا دوہزار چار میں ہی کر دی جاتی ایل ایم جی کائنڈ کا خلاصہ اگر نہیں ہوتا تو کرشنانند رائے کی ہتیا تب ہی کر دی جاتی لیکن بی جی پی بدھائے کرشنانند رائے کی ہتیا اسی وجہ سے ایک سال بعد دوہزار پانچ میں ہو اگر مختار تب کاروائی مختار پر ہوتی تو کرشنانند رائے آج زندہ ہوتے ملائم سنگھ یادب نے تب مختار پر کاروائی کی منظوری نہیں دی تھی اب یہ بات میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں کسی اور کو نہیں اسی ڈی ایس پی کو ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ اس دوران ہوا کرتے تھے جنہوں نے سرویلانس پر لگایا فون ریکارڈ کیا اور یہ اتنا بڑا آپریشن کامیاب ہوا سنیے ذرا ایکس ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ کو جب مافیا کو سرکار کا سمرتھن ملے سرکار اس سمیں تدکالین مکمنتری تھے ملائم سنگھ یادو جی احمد کی سرکار تھی یہ سب ان کے سمرتھن میں تھے اور صحیح کاروائی جو جان پر کھیل کے ہم نے اور ہماری ٹیم نے کیا لائٹ ماشین گنھ کے برامدی آج تک نہ اتر پردیش میں پہلے ہوئی ہے نہ باد میں ہوئی ہے وہ بھی سینہ سے چورائی ہوئی ہے پوٹا کانون اسے میں ایکجیسٹ کرتا تھا اور نیامانوسار وہ لگا اور اس کا خامیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ہی جیسے لگ رہا تھا گوڈ ورک بیڈ ورک ہو گیا ہمیں نے اپراد کر دیا میں نے اپنے ریجنیشن میں یہ سب دلکھا یہ لائن مہتپونڈ تھی کہ مافیا نیڑنے لیڑنے سرکار اس پہ موہر لگا رہی ہے تو ہم جیسے ہی ماندارتکاری کیسے کام کریں گے فتے گھڑ جیل سے اس نے اپنے ان کو وزاباد کے بیدھائک آبھائس ان کو فون ملا لیا کہا تھاکور ارے منناوہ نے مار دیا کشنا نرائیہ کو ہو کر چھٹیہ بھی کٹ لیا اور وہ ہماری اس ٹی ایف کے لاغم میں لاغ ہو گیا تو کیا لگ رہا تو سن لیا آپ نے لیکن آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو آپ نے ایل ایم جی کی کہانی سنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختار دھمکیاں کیسے دیتا تھا کیسے دھمکیاں دی جاتی تھی لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے گھر پریوار کے نام پر دھمکی دی جائے تو مختار کی دھمکی کبھی یہی طریقہ تھا گواہوں کو ڈرانے کے لیے عاموماً دھمکی دیا کرتا تھا دھمکی کے ساتھ ہی پیسے کا بھی لالج دیتا تھا لوگوں کی پتنیوں اور بچوں کی جانکاری رکھتا تھا کسی گواہ کو دھمکانا ہے کہتا تھا بیٹی کا اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا دوں کہ آپ کی بیوی جس سکول میں پڑھاتی ہے وہ سکول اچھا ہے آپ کا بیٹا دہرادون میں پڑھتا ہے بیٹی لکھنو میں پڑھتی ہے لکھنو کے اس سکول میں آٹھویں میں پڑھتی ہے ایسا سننے پر کرمچاری اپنے آپ در جاتے تھے کہ ایک شخص جو اپرادیت پرورتی کا ہے میرے پریوار کے بارے میں جان رہا ہے کرمچاریوں کے پریوار کے بارے میں بتا دیتا تھا ایسا کرمچاری اور گواہوں کو درانے کے لیے کیا کرتا تھا مختار کو اس کے گرگے یہ جانکاری پہنچایا کرتے تھے اس کے لیے اس نے کئی لوگوں کو لگا رکھا تھا سنیے ذرا اب میں آپ کو سنواتا ہوں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کرشناندرائے کے بیٹے اور کرشناندرائے کے بھتیجے وہ کرشناندرائے جو دراصل جن کی حتیہ کر دی گئی تھی اور مختار پر عاروب لگا تھا سنیے ذرا نیالے میں اس کے جب دلیل پیش ہوتی ہے گواہی ہوتی ہے بحث ہوتی ہے تو جب یہ پرقریہیں سموتلی چلتی ہیں تو جلدی اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب ان پرقریہوں کو بلم کیا جاتا ہے کنی کارنوں سے تو اس میں ستیتیاں گربڑاتی ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن لوں میں اپنے ہی پیتا جی کے مقدمے کی بات کروں جب نومبر دوہزار پانچ کو یہ گھٹنا ہوئی تھی تو میری ماتا جی نے اگر ارادیں نیک ہوتے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کو سی بی آئی پر بروسہ میں سی بی آئی کو کہہ دے رہا ہوں کیونکہ اس سمیں کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی وہ بھیج سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بھیجا میں کورٹ کو اپنی طرف سے اپنے پریوار کی طرف سے تہدیل سے دھنیواد دیتا ہوں ساتھی پڑیس مکیا مہارات جی کو بھی تہدیل سے دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جیرو ٹولیرنس کے لیتی پر آج اتر قدیس کو بھے مقت بنایا ہے پچھلے سرکاروں میں یہ گنڈے مافیاں آتتائی کے رکھ میں کام کرتے تھے اور ان کا کیول پیسہ تھا لوگوں سے دھنوگا ہی کرنا آج یہ گنڈے مافیاں کا صفایہ ہو رہا ہے یا تو یہ گنڈے مافیاں جیل میں ہیں یا آسمان میں ہیں آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختار کا رسوخ کیا ہوا کرتا تھا صرف ایک ظلہ نہیں پوروانچل کے کئی ظلوں میں مختار کی توتی بولا کرتی تھی دیکھئے ذرا مختار کا دائرہ دیکھئے مو گازیپور جانپور آزمگڑ بلیا وارانسی یہ جو ظلے ہیں ان ظلوں میں مختار کا سکہ چلا کرتا تھا اس دور میں لیکن یہ سب ہوا کیسے یہ جلوہ جلال ایسے ہی نہیں تھا صرف ایک اپرادی کا جلوہ جلال تب ہی ہو سکتا ہے جب کسی نیتا کا ہاتھ کندھے پر ہو کون نیتا تھا وہ تصویر دکھانے جا رہا مایا وطی نیتا اس دور میں بھی ایک اپرادی کو ساتھ رکھتے تھے اپراد کرانے کے لیے چاہیے نہ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر مایا وطی نے کیسے اپرادی کو آگے بڑھایا مختار جیسے مافیا کو بڑھانے کے پیچھے نیتاؤں کا بڑا ہاتھ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ عطیق احمد کو سماجوادی پارٹی نے کھڑا کیا عطیق کی ملائم سنگھ یادف سے قریبی جگظاہر تھی اسی راجنیتک رسوک کا فائدہ اٹھا کر عطیق مافیا ڈان بنا درجنوں کے اس درج ہونے کے بعد بھی منعوس کا پراد کم ہوا اور نائی ہکڑی جیسے عطیق کو کھڑا کرنے کے پیچھے سماجوادی پارٹی کا ہاتھ تھا ویسے ہی مختار اور افضال انساری کے پیچھے مایوطی کی پارٹی بسپا کہا مختار کو بسپا نے نہ کیول ٹکٹ دیا بلکہ کئی بار اس کا بچاپ بھی کیا مایوطی نے تو کئی بار ریلیوں میں مختار کو گریبوں کا مسیحہ تک کہا مختار جب جیل میں رہا تو مایوطی نے اس کے لئے پرچار تک کیا دوہزار سترہ میں مایوطی نے مختار کے بھائی اور بیٹے کے ساتھ ریلی بھی کی ریلی میں مایوطی نے مختار پر درج مقدمے کو فرضی تک بتا دیا تھا مطلب یہ کہ مختار کو مافیا کے طور پر بڑھانے کے پیچھے بسپا کا بڑا ہاتھ رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں مختار انساری انیس سو چھانمے میں پہلی بار ودایق بنا مختار بسپا کے ٹکٹ پر مو سے چناؤ جیتا نائنٹی سکس میں دوہزار دو دوہزار سات میں نردلیے ودایق بن گیا دوہزار نو میں بسپا نے اسے لوگ سبا کا ٹکٹ دیا اور چناؤ ہارنے کے بعد مایوطی نے پارٹی سے نکال دیا چناؤ ہار گیا اس کے بعد بہن جی کے کام کے نہیں رہے تب مختار انساری نے قومی اقتادل بنا لی الگ پارٹی دوہزار بارہ میں قومی اقتادل سے ودایق بن گیا دوہزار سترہ میں اپنی پارٹی کا پھر بہن جی کی پارٹی میں ولای کر لیا دوہزار سترہ میں بسپا کے ڈکیٹ پر پھر ودایق بنا دوہزار بائیس میں ماؤ سیٹ بیٹے عباس کو سوب دی اور اس وقت عباس ودایق ہے آئیے اب میں آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا ایکس ڈی جی پی بریجلال کیا کہہ رہا ہے مانینی بہن جی نے مائیوٹی جی نے نائنٹی نائنٹی سکس میں چھے افزار بن گئے تھا نائنٹی نائنٹی فائی میں کامنیس پارٹی کیوں سے اور اب جو اس کے بعد یہ کبھی بہجن سماج بات کی افزار تو اس میں بہجن سماج باتی کی امپی ہیں مقتار انساری کا بھتیجہ محمد آباد سریٹ سے وہ اس سے سماج باتی پارٹی سے مقتار انساری کا بیٹا باس انساری وہ بھی سماج باتی پارٹی کے سہیوک سے وہ بھی امیلے ہیں کل ملکی بات ہے تو یہ جو ہے یہ جو سجا ہوئی ہے اس سے کیا ہوگا یہ جو راج نائتی کوا چوڑ رکھے تھے کوئی گینگ جب تک راج نائتی سنکچن نہ ہو بہت دن تک نہیں چلتا ایکس جی جی پی کو آپ نے سنا جنہوں نے یہ سارا دور دیکھا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مختار کس پریوار سے آتے ہیں دیکھیں ذرا مختار جس پریوار سے آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل مختار انساری کے جو دادا ہیں وہ سوتندرتہ سینانی رہے مختار کے دادا کا نام مختار احمد انساری تھا مختار احمد محتمہ گاندی کے قریبی مانے جاتے ہیں یعنی ان کے دادا انیس سو چھبیس ستائیس میں مختار احمد کانگریس کے عددہکش بھی بنے تھے ان کے دادا ان کا نام مختار احمد انساری تھا برگیڈیر عثمان انساری مختار کے نانا تھے نوشیرہ کی لڑائی میں عثمان نے حصہ لے گا تھا اور پورو اپراشپتی حامد انساری مختار انساری کے رشتے میں چاچا ہے مختار کے دو بڑے بھائی افضال اور سکبت اللہ ہیں یہ مختار کا بیٹا عباس شوٹنگ میں نیشنل چیمپین رہ چکا ہے لیکن سوچئے ذرا اس پریوار سے آنے والا شخص کیسے کیسے اپرادی بن گیا کیسے ڈان اور مافیا بن گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل کالیج میں پڑھائی کے دوران مختار کی دبنگائی شروع ہوئی مختار کے پتا نگر پنچائت کے چیئرمن تھے اسی علاقے کے سچیدانند رائے سے اس کا ویواد ہوا یعنی پتا کا ویواد ہوا سچیدانند رائے سے مختار اس کے بعد سچیدانند کی ہتیا کا پلان بنایا اور سچیدانند کی ہتیا کا پلان بنانے کے لئے سادھو سنگھ سے مدد مانگی سادھو سنگھ کی مدد سے سچیدانند رائے کی ہتیا کر دی اس کے بعد مختار سادھو سنگھ کو اپنا گروہ ماننے لگا اور سادھو سنگھ نے اس کے بعد مختار سے گروہ دکشنہ مانگ لی گروہ دکشنہ میں ایک اور ہتیا کرنے کے لئے کہا مختار نے تب رنجیت نام کے شخص کی ہتیا کر دی اور مختار نے رنجیت کو انہی کے گھر میں گولی مار دی اس کے بعد سے مختار کا کرائم کا اگراب بڑھتا چلا گیا اور ایک کے بعد ایک مافیا اور مختار کی تکر ہوئی مافیا برجیش سنگھ نے مختار کے گروہ کی ہتھیا کر دی یعنی برجیش سنگھ نے ہتھیا کر دی سادو سنگھ کی اسپتال میں برجیش نے سادو سنگھ کی گولی مار کر ہتھیا کی اس کے بعد مختار اور برجیش گینگ کے بیچ گینگ وار ہوئے کل برجیش سنگھ اور مختار کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا مختار اور ان کے بھائی دونوں فیلال جیل میں بند ہیں یوگی راج میں حالات بدل چکے ہیں آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے ایک اور ڈان جو مارا جا چکا ہے لیکن لیڈی ڈان فرار ہے لیڈی ڈان کو پولس ڈھونڈ رہی ہے لیکن بچا کون رہا ہے تین لوگ ہیں جو شاہستہ کو بچا رہے ہیں تین لوگ ہیں جو گڑو مسلم کو بچا رہے ہیں کون ہے وہ تین لوگ ذرا ریپورٹ دیکھیں لیڈی ڈان شاہستہ کو چونسٹھ دنوں سے اتر پردیش کی پولس ڈھونڈ رہی ہے گوشامبی کے کچھار سے لے کر دلی کی گلیوتا لیڈی ڈان کی تلاش جاری ہے اب لیڈی ڈان کے مددگار بھی بے نقاب ہو رہے ہیں پریاغراج میں تبنگ مہلہ سے لے کر افیق کا پرانا گنر شاہستہ کی مدد کر رہا ہے وہیں اتیق کے گرگے گڑو مسلم کو بھی ایسٹی ایس زور شور سے ڈھونڈ رہی ہے بمباز گڑو کی مدد کرنے والے کی بھی پہچان ہو چکی ہے اب لیڈی ڈان اور بمباز گڑو زیادہ دنوں تک فاگ نہیں پائیں گے دونوں بہت جلد یوگی کی پولس کے شکنجے میں ہوں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر شاہستہ کی مدد کون کر رہا ہے کون ہے جو شاہستہ کو بچا رہا ہے دیکھئے ذرا شاہستہ کو بچانے میں ایک اور لیڈی ڈان ہے ایک اور لیڈی ڈان ہے جو شاہستہ کو بچا رہی ہے امیش پال مرڈر کے بعد سے شاہستہ فرار ہے اور اسٹی ایف کو جانچ میں بہت اہم جانکاری ملی شاہستہ کو محلہ منڈی پاسی سے مدد مل رہی ہے امیش پال مرڈر سے پہلے شاہستہ منڈی پاسی سے ملی تھی جو شاہستہ کے سامنے بیٹھی ہے شاہستہ کو فرار ہونے میں منڈی پاسی نے مدد کی منڈی پاسی کے علاقے میں دبنگ والی چھوی ہے اور کئی لوگ اسے لیڈی ڈان بھی کہتے ہیں منڈی پاسی پر کئی اپرادی کیس درج ہو چکے ہیں پولس ریکارڈ میں ہسٹری شیٹر ہے یہ منڈی فلال زمانت پر باہر چل رہی ہے اور شاہستہ کی مدد کر رہی ہے اسے چھپا رہی ہے منڈی پاسی اپنے گھر میں دربار لگاتی تھی منڈی پاسی کچھار کی رہنے والی ہے جو کوشامبی کے پاس شاہستہ کو اس علاقے میں چھپنے میں مدد کی ہے اس نے ایسٹی ایف اب منڈی پاسی کی تلاش کر رہی ہے کہ آخر منڈی پاسی ہے کہاں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں منڈی پاسی کے گھر تک پہنچے ہمارے ریپورٹر جتن ان کی ریپورٹ دیکھئے تھا دراصل یہی منڈی پاسی کا گھر بتایا جا رہا ہے اور تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں تعلہ لگا ہوا ہے اور اسی جگہ سے منڈی پاسی اپنے جو کالے کارنامے ہیں وہ یہاں پر انجام دیتی تھی اسی جگہ سے وہ اس پورے علاقے میں جو اس کا کرائم کا ورچس تھا اس کو قیام رکھتی تھی ہسٹری شیٹر منڈی پاسی ہے اور اب جو جانکاری مل رہی ہے UPSTF سے منڈی پاسی شائستہ کی مدد کر رہی ہے آگے بھاگنے میں یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ امیش پال کی ہتیا سے پہلے شائستہ اپنے ایک گنر کے ساتھ یہاں پر پہنچی تھی اور اسی جگہ پر منڈی پاسی سے اس نے ملاقات کی تھی حالانکہ لگاتار UPSTF کی ٹیم شائستہ کو پگڑنے میں جوٹی ہوئی ہے اور وہ لگاتار پولیس کو چکمہ بھی دے رہی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ منڈی پاسی بتایا جا رہا ہے جو کی لگاتار شائستہ کی مدد کر رہی ہے یہ گلیا ہے پیاغراج کے اندر ہی پاسی گاؤں اور اسی کے آس پاس کا یہ پورا علاقہ ہے جہاں پر ایک سمیں پر وجہ اسف ہوا کرتا تھا منڈی پاسی کا اپنے کرائیم کے جو تمام اس کا اتحاس ہے وہ اسی گلیوں سے ہوتا ہوا گزراؤ اور آپ تصویروں میں دیکھیں گے کہ لگاتار جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہ رہے لگے لوگوں میں تو اکیلے منڈی پاسی نہیں جو شائستہ کو بچا رہا ہے بچا رہی ہے ایک اور شخص ہے جو بچا رہا ہے عتیق کی آس پاس بہت سے گنر چلا کرتے تھے ایک دور عتیق کا ایک گنر گائب ہے بہت لمبے وقت سے بتایا جا رہا ہے وہ گنر بھی شائستہ کو بچا رہا ہے ہو سکتا ہے شائستہ کے ساتھ وہ گنر کہاں گائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا دیکھیں ذرا عتیق کا گنر شائستہ کی مدد کر رہا ہے اور گنر احتشام سائے کی طرح ہر وقت شائستہ کے ساتھ رہتا ہے احتشام پہلے پولیس ویبھاگ میں سپاہی تھا اسے پولیس کامکاج کی اچھی طرح سے جانکاری ہے پولیس کے ہر ایکشن کی جانکاری وہ شائستہ کو دے رہا ہے احتشام دوہزار چار سے عتیق کی سرکشہ میں تینات تھا دوہزار پانچ میں راجو پال کی ہتیا ہوئی اور اس کے بعد سے پولیس نے اسے برخواست کر دیا عمیش پال مرڈر کے بعد احتشام کی خوجبین شروع ہو گئی کہ یہ کہاں گیا ہے وہی اس وقت مدد کر رہا ہے شائستہ کی لیکن اکیلے شائستہ نہیں ایک اور شخص ہے جو مدد کر رہا ہے شائستہ کی وہ کون ہے اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شائستہ کا بیٹا عمر اور عمر کے ساتھ جو وقیل دیکھ رہے ہیں یہ ہے سولت حنیف یہ بھی شائستہ کی مدد کر رہا ہے کیسے کیونکہ یہ پولیس کی گرفت میں پولیس نے دو گھنٹے اس کو بٹھا کر پوچھتاچ کی اور اس سے پوچھا ہے کہ شائستہ کہاں ہے دیکھیں ذرا کون ہے شائستہ کو لے کر سولت حنیف سے پولیس نے پوچھتاچ کی شنیوار کو نینی جیل میں دو گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی ہے پولیس نے فرار شائستہ کھلے کر اس سے سوال کیے ہیں شائستہ کی مدد کرنے والے لوگ کون ہے وہ اس سے پوچھا گیا سولت حنیف عطیق کا وقیل رہ چکا ہے امیش پال مرڈر کیس میں اس نے عمر قید کی سزا ہوئی ہے امیش پال اپرنڈ میں اسے سزا ہوئی ہے اور سزا ہونے کے بعد سے یہ نینی جیل میں بند ہے لیکن شائستہ فرار ہے گھڑو مسلم کو کون بچا رہا ہے گھڑو مسلم کہاں ہے کوئی نہیں جانتا گھڑو مسلم کو بچانے میں ایک اور شخص ہے ملی یہ گھڑو مسلم کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کھوج رہی ہے اسے اور یہ ہے ملی بتایا جا رہا ہے یہ ملی جو ہے یہ گھڑو مسلم کو بچا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے گھڑو مسلم نے رنگ روپ بدل لیا ہے بھگوہ دھاری ہو گیا ہے گھڑو مسلم جیہاں بھگوہ دھاری ہو گیا ہے بھگوہ کپڑا پہن لیا ہے ہنمان چالیسہ بھی آتی ہے گائتری منتر بھی آتا ہے کہیں مندر پر رہ رہا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے کیونکہ سریندر اور سندی پہلے دو نام بدا چکا ہے وہ اپنے یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے بن کر گھوم رہا ہے کوئی پہچان نہ پھائے بمباز گھڑو مسلم چو سٹھ دنوں سے فرار ہے پولس سے بچنے کے لیے لگاتار لوکیشن بدل رہا ہے اور پہچان نہ ہو سکے اس لیے گھڑو نے بھیش بدل لیا ہے دعویٰ ہے کہ گھڑو مسلم نے بھگوہ چولہ دھارن کر لیا ہے سادو کے بھیش میں مندروں میں شرن لے رہا ہے گھڑو مسلم کو ہنمان چالیسہ کنٹھست ہے گھڑو گائتری منتر کا بھی پارٹ کر لیتا ہے اور گھڑو مسلم نے داڑھی بھی بڑھا لی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے گھڑو نے ہندو نام سے پہلے سے دستاویز بنوا رکھے تھے سادو کے بھیش میں گھڑو کو پہچاننا اور مشکل ہو گیا پریاغراج کا ایک اور بمباز گھڑو کی مدد کر رہا ہے بمباز کا نام آصف عرف ملی بتایا جا رہا ہے اور ملی گھڑو کا شاگرد رہ چکا ہے ملی نے بمبازی کی ٹریننگ خود گھڑو سے لیے ملی آردھک روپ سے گھڑو کی مدد کر رہا ہے اس لیے گھڑو چھپا ہے ایسٹی ایف کے ایکشن کی جانکاری بھی گھڑو تک پہنچا رہا ہے آصف اور عرف ملی کی تلاج بھی اب پولیس کر رہی ہے آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گھڑو مسلم کو پولیس جھونڈ رہی ہے آج گھر پر نوٹس لگا دیا ہے گھڑو مسلم کے گھر پر یہ نوٹس لگایا دیکھ رہا ہے تالہ لگا ہے گھڑو مسلم کے گھر پر نوٹس چسپا کر دیا گیا ہے ہماری ٹیم وہاں پہنچی گھڑو مسلم کی بہن سے بات کیے پہلی بار آپ ٹی وی پر دیکھنے جا رہے ہیں سننے جا رہے ہیں گھڑو مسلم کی بہن کو سنیے جاننے کی کوشش نہیں کی کی وہ کیا کر رہے ہیں نہیں ہم لوگوں سے باسطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے ایسے کیوں کچھ تو پتا ہوگا یہ اس وجہ سے کہ وہ غلط لائن میں ہے اس وجہ سے ہم لوگوں سے سنبھن نہیں رکھیں کیا غلط کرتا تھا کبھی کچھ پتا لگا آپ لوگوں کو کی وہ بم برہتا ہے پولیس آتی تھی پولیس آتی تھی کیا بتاتی تھی گھڑو مسلم کو پوچھتی تھی میری ماں وہ تب تھی اچھا بہت دن مختار نے ایش کر لیے اب ایش کا وقت ختم ہو گیا ہے اب آخری آرڈر آیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ریپورٹ دیکھئے بہتا بیکار کام ہو رہا بلکل غلط کام ہو رہا اور ابھی تک کچھ سمجھی نہیں پائے ماپیا اور اپرادی آج جان کے لالے پڑھ کر کے گلے میں تکتی لگتا کر کے جان کی بھیک مانگ رہے ہیں اور اتر پردیش بہت بڑا سوبہ ہے اور جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس طرح سے کام نہیں چلے گا ہوئی بھی گھڑو مسلم آ کر کے کسی گریب کی جھوپڑی پر اس کی جمین پر پچھا کر لیتا تھا آج گھڑو مسلم کی کیا سکتی ہے بیٹی جان رہا ہے ہمیں کہیں بھی چاردواری میں ہی رکھیں گے میرے مولک عدکاروں کا کوئی حنن نہیں کرتا میری جان کا خطرہ ہے اور میری حتیہ کرانے کے مقصد سے ہی میرا جیل سے ٹرانسفر کر آیا گیا ہے مختار انساری کا حساب تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن اتر پردیش میں یوگی عادتنات نے کمان سمالی تھی پچھلے اٹھارہ سال سے مختار جیل میں ہے لیکن اب ڈون پر بڑا آڈر آ چکا ہے مختار کو چار سزائے مل چکی ہیں گناہوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور اب سخت آخری آدیج بھی لکھا جا چکا ہے آئیے تو آرڈر کاپی آ چکی ہے مختار اور افضال انساری پر جج نے جو آرڈر لکھا ہے اس آرڈر میں کیا ہے کل سزا کا اعلان ہوا اس کے بعد آرڈر اپلوڈ ہوا آرڈر میں کیا آیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد بتاؤں گا کیسے مختار جیل میں مچھلیاں پالا کرتا آرڈر جو آیا ہے مختار پر گینگشنر ایکٹ میں دس سال کی سزا ہوئی ہے اور مختار پر کوٹ کا پورا آرڈر آ چکا ہے بہت تلخ ٹپڑی کوٹ نے کیے مختار پر سخت ٹپڑی مختار انساری کا ایک گینگ ہے کوٹ نے کہا ہے جو پیسے کمانے کے لیے اپرادھک کام کرتا ہے اس گینگ کا ادھش ویوستہ کو استویست کرنا ہے آرڈھک لاب بھوتک لاب کے لیے اپراد کرنا مقصد ہے اس گینگ کا لمبے وقت سے یہ گینگ آپریٹ ہو رہا ہے کسی کی مختار کے خلاف گواہی دینے کی آج ہمت نہیں ہوتی ہے یہ کوٹ نے جج نے اپنے آدیش میں لکھا ہے اس لئے مختار انساری کو دوشی مانا جاتا ہے افضال انساری پر کوٹ نے لکھا ہے افضال انساری کو چار سال کی سزا سنائی گئی اس کے بعد افضال کی سنسس سدہ ستہ پر سنکٹ ہے افضال انساری کو لے کر بھی جج نے بہت تلخ ٹپڑی کی افضال انساری بھی مختار کے اس گینگ کے ممبر ہیں افضال اپرادک کام کرنے والوں کو سنگرکشن دیتا تھا یعنی اپرادک کام اگر یہ کر رہے تھے تو یہ سنگرکشن دے رہے تھے افضال کا ویوار اچھا بتایا گیا ہے اچھا ویوار ہونا اور اپرادک گتی ویدھی میں شامل ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں جج نے کہا بچاؤں میں آئے گواہوں نے افضال کے آچرن کو اچھا بتایا ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سب ان کے سمرتھک ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کا ویوار اچھا ہے کسی راجنیتک بیکتی کے دس بیس سمرتھک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے جج نے کہا ان گواہوں نے ان کا اپراد میں شامل نہ ہونے کا پرمان نہیں دیا ہے یہ کہا ہے کہ ویوار اچھا ہے اپراد میں شامل نہیں تھے یہ نہیں بتایا دونوں کو سماج ویروہدی کاریوں کا دوشی مانا جاتا ہے مختار پر کچھ اور لائنے آگے تھی آرڈر میں لگتار کئی معاملوں میں آروپی مختار کا نام سامنے آیا آدیش میں لکھا گیا یہ پوری طرح سے آسمان نے جو بیس پچیس سال سے ودایت چنا جاتا رہا اس کے خلاف کئی ظلوں میں چار درجن سے زیادہ مقجمے درج ہو اور اس کے خلاف کوئی عام جنتہ کی گواہی پرستت کرنے کا ساحس نہ رکھتا لیکن کوئی عام آدمی مختار کے خلاف گواہی دینے کی حمت نہ رکھتا مختار کے خلاف کل دس لوگوں نے گواہی دی ہے جان کر تاجب ہوگا دس میں سات پولس والے ہیں صرف تین عام لوگ ہیں جبکہ اس کے ڈیفنس میں تین لوگوں نے گواہی دی ہے بچاو میں مختار کے وکیل نے سزا کم کرنے کی مانگ کی ادھیکانچ معاملوں کو راجنیتک دشمنی بتایا گیا مختار کے اٹھارہ سال سے جیل میں ہونے کی دلیل دی گئی جج نے مختار کی دلیل پر فیصلے میں کہا دنڈ ایسا ہو جس سے پیڑت کو نیائے کا احساس ہو یعنی جو پیڑت ہے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسا دنڈ ملا ہے کہ نیائے ہو گیا اور اپرادھک مانسکتہ رکھنے والوں کے لیے یہ ایک سبق ہو ودایت کرشنانند رائے کی حتیہ کے بعد حالات سامانے نہیں تھے اور محمد آباد میں شانتی اور قانون ویوسطہ سامانے نہیں تھی دو سال تک محمد آباد میں شانتی کا ماحول تھا لوگ تھانے اور کوٹ میں شقایت کرنے سے بچ رہے تھے حالات یہ تھے اور سزا کے بعد آپ کو بتاؤں مختار کو کہا لے جائے گیا اور ان کے بھائی ابزال کو کہا لے جائے گیا سزا سنائے جانے کے بعد وہ جیل کی تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں فلسکرین لیجئے ذرا مختار انساری کو سزا وی سی کے ذریعے ہوئی تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لیکن مختار انساری جیل میں یعنی باندہ جیل میں بند ہے اور مختار کے علاوہ ان کے بھائی جو ہیں ان کو بھی اسی وقت پولس نے حراست میں لے لیا سزا سنائے جانے کے بعد آئیے تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ افضال جو ہیں انہیں غازی پور جیل لے جایا گیا ہے اور افضال کہاں بند ہے دیکھئے ذرا تصویر دیکھ رہے ہیں یہ غازی پور جیل افضال کو حراست میں لے لیا گیا سیدھے پہنچے تھے کوٹ اور اس کے بعد جیل لے جایا گیا یہ تو بات ہو گئی یوگی راج کی لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مختار ایک دور میں جیل میں مچھلی پالا کرتے تھے طالاب خودوا دیا تھا اور نہ صرف طالاب خودوایا بلکہ جیل میں بیڈمنٹن کوٹ بھی بنا لیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو جیل پہلے جیل کی تصویر دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ذرا مختار نے جیل میں اندر طالاب خودوا لیا کیوں کیونکہ مچھلی کھانے کا شوق تھا یہ دن ہوا کرتے تھے جیل میں عالی شان زندگی گزارتا تھا مختار نیم قائد مختار خود طے کیا کرتا تھا غازی پور جیل مختار کے لیے گھر کی طرح تھا مختار انساری کو مچھلی کھانے کا دراصل بہت شوق ہے تو مختار نے کیا کیا غازی پور جیل میں ہی اس طرح سے طالاب خودوا لیا دیکھ رہے ہیں آپ طالاب خودوا لیا اور طالاب میں من پسند مچھلیاں پال لی یہ جیل میں ہوا کرتا تھا جب اس کا من ہوتا تھا تازی مچھلیاں جیل میں بنائی جاتی تھی تب مختار انساری ودھائک ہوا کرتا تھا اس دور میں شام کو جیل کے بھیتر دربار لگاتے کرتا تھا یعنی اسی جیل میں دربار بھی لگتا تھا جیل میں مختار کے کئی گھرگے ہوتے تھے غازی پور جیل میں اسے کسی چیز کی کوئی دکت نہیں تھی یہ تھا تب جب وہ مچھلی پال رہا تھا اسی جیل میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل میں بیڈمنٹن کھیلنا تھا تو پورا بیڈمنٹن کوڈ بنوا لیا دیکھئے ذرا دیکھ رہے ہیں آس پاس سپاہی جیل کے کرمچاری اسی کے خدمت میں لگے ہیں مختار دراصل بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا جیل جانے کے بعد بھی کھیل سے کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں جیل میں مختار کو بیڈمنٹن کھیلنا پسند تھا اس کے لیے جیل میں اس نے بیڈمنٹن کوڈ بنوا دیا جیل زلے کے بڑے عدھکاری خود بیڈمنٹن کوڈ آیا کرتے تھے مختار کے ساتھ بڑے عدھکاری بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے یو پی پولیس کے بڑے عدھکاری تک خود ایسا کہے چکے ہیں یعنی پولیس والے بھی جانتے تھے سب کیا ہوتا تھا جیل میں مختار کی عیش عتیق سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی جس جیل میں رہا وہاں مختار نے موج ہی موج کی ہے جیل میں اس کے گرگے کھلے عام ملنے آیا جایا کرتے تھے اور ہتھیاروں کے ساتھ بھی مختار کے گرگے آ جاتے تھے لکنو جیل میں اسی بات پر جیلر پر پسٹل تان دی تھی اور پنجاب کے روپڑ جیل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی موت چل رہی تھی روپڑ جیل میں مختار اپنی بیوی افشا کے ساتھ رہا کرتا تھا جیل میں مختار کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا اب اس خبر پر اس بات پر مہر لگانے کے لیے آپ کو سنوانے جا رہا ہوں ایک پورو جیلر سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا وہ جیلر جو جیل میں رہا ہو جس نے مختار کو دیکھا ہو سنیے ذرا پورو جیلر شف کمار عوستی صاحب کیا کہنا ایک تالا وہاں پر تھا جس میں اس نے اپنی مچھلی ڈلوا رکھی تھی اور مچھلی وہاں پڑی ہوئی تھی میں نے ان کی نیلامی کروائی اپنے پیلیڈ میں ان کا جو قلعہ تھا ایک درے سے دھنس کر دیا گیجر لگا ہوا تھا اسی لگا ہوا تھا میں نے سب ان کو گروا دیا مچھلیوں کی آپ یہی نہیں آپ مانیں کہ وہاں پر جو اگریکلچر لینڈ اندر تھی اس میں دھان ان کا بویا جاتا تھا آپ سمجھئے کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا سب اندر پریشر تھی پرشاسن بھی دباؤں میں رہتا ہے سنا اپنے جیلر کو جیلر صاحب کہہ رہے ہیں جیل کی اندر دھان ان کا بویا جاتا تھا سوچیے ذرا جیل میں دھان بو رکھا تھا انہوں نے کون سا جیل ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں جیلر بھاگ جاتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ باندھا جیل ہے باندھا جیل کی کہانی یہ ہے کہ باندھا جیل میں کوئی جیلر آنے کو تیار نہیں جیسے ہی بتایا گیا کہ مختار جیل میں آ رہا ہے تو جیلر بھاگ کھڑے ہوتے تھے چھٹی لے لیتے تھے کہتے تھے ہم نہیں آئیں گے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ مختار اندر ہے دیکھ رہے ہیں آپ دوہزار ایک میں مختار کو باندھا جیل میں شفٹ کیا گیا اور کوئی جیلر چارج لینے کو تیار نہیں تھا بعد میں دو جیل عدھکاری یہاں بھیجے گئے اور جون دوہزار اکیس میں باندھا جیل میں ریڈ ہوئی جیل کرمچاری مختار کی سیوہ میں جھٹے ہوئے تھے جب ریڈ ہوئی ڈپٹی جیلر چار گارڈ کو فوراں سسپنڈ کر دیا گیا مختار جس جیل میں ہوتا ہے کوئی سپرینٹینڈنٹ ٹکتا نہیں ہے جیل کے اندر سپرینٹینڈنٹ کے اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے ڈر کے مارے یا پھر لمبی چھٹی لے لیتا ہے وہ پنجاب کے جیل جانے سے پہلے بھی مختار باندھا جیل میں بند تھا آپ کو بتاؤں تب بھی وہاں کوئی جیل سپرینٹینڈنٹ نہیں تھا مختار کی جب باندھا جیل میں واپسی ہوئی دوبارہ پنجاب کے روپر سے لاکر اندر جیل کے سپرینٹینڈنٹ کو بھیجا گیا باندھا جائیے آپ کی ڈیوٹی لگی ہے کچھ مہینے بعد ہی سپرینٹینڈنٹ چھٹی پر چلے گئے کچھ دن بعد ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی بعد میں انہیں لکھناؤ بھیج دیا گیا اس کے بعد بریلی جیل سپرینٹینڈنٹ کو بھیجا گیا باندھا اور لیکن باندھا انہوں نے باندھا آ کر ڈیوٹی نہیں سمالی کاراگار ویباق سے انہیں چیتابنی بھی دی گئی کہ جائیے ڈیوٹی سمالیے اس پر بھی باندھا جیل آنے کو سپرینٹینڈنٹ تیار نہیں ہوئے دس دن بعد انہیں سسپنڈ کر دیا گیا اب اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ سوچئے ذرا یہ ڈر اور یہ خوف یہ کیوں ہے کسی اور سے نہیں پورو جیلر کی زبانی سنیے ذرا سمیں مکتار وہاں نہیں تھے مکتار کا ٹانسفر وہاں سے ہو چکا تھا آگرہ ٹانسفر کر دیا گیا تھا لیکن ان کے بہن ہوئی تھے پوری جیل سمجھلی 99% بندی انہیں کا تھا آدھا سٹاپ انہیں کا تھا بندیر اچھک انہیں تھے خاص طور سے اب آپ سمجھیں کہ وہاں وہ دربار لگاتا تھا جیل کے اندر جیل کے اندر دربار لگاتا تھا آنے جانے والے ڈی ایم ایس پی بیڈمنٹن کھیلنے آتے تھے تو آپ نے سن لیا ڈی ایم ایس پی بیڈمنٹن کھیلنے آتے تھے دوہزار ایک کے دور میں اس اب شروع ہوا اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جیل کے بیرک کے باہر مختار اپنی کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا اور مجال ہے اس کرسی کے سامنے سے کوئی نکل جائے دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں پھاٹک کھلا اور کرسی ڈال کر ڈان بیٹھ گیا یہ ایک دور میں ہوا کرتا تھا باندھا جیل میں مختار کی الگ بیرک بنی تھی اس بیرک میں مختار کرسی لگا کر بیٹھ جاتا تھا اس دوران وہ جیل ادھکاری سے بھی ملتا تھا سوچئے ایک اپرادی جیل ادھکاری کو بلا کر اس سے مل رہا ہے دوسرے قیدیوں سے بھی اس دوران وہ ملتا تھا مختار کو اسپیشل ہائی سیکیورٹی سیل میں رکھا گیا اس کی بیرک دوسرے قیدیوں سے بالکل الگ تھی یہ بیرک جیل کے بیچ والے گیٹ کے پاس ہی بنی تھی گیٹ کے پاس ہی روز دو گھنٹے کرسی ڈال کر بیٹھ جانا ہے مختار کو باندھا جیل سے چھوٹے ایک قیدی نے یہ دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی بھی لگا تھا بیرک کے باہر سی سی ٹی وی نگرانی کے لیے تھا لیکن مختار جب کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا تو سی سی ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا مختار کس سے مل رہا ہے کسی کو پتا نہیں چل سکتا اور مختار جب تک بیٹھتا اس گیٹ کے آگے سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے جب مختار بیٹھا ہوا ہے باہر قیدی کی جیل سے رہائی میں اس وجہ سے دیری ہو جاتی تھی کہ مختار کرسی ڈال کر بیٹھا ہے سامنے سے باہر کون جائے گا تب مختار اسی گیٹ پر بیٹھا تھا جب اس قیدی کی رہائی ہوئی اور رہائی میں دو گھنٹے لیٹ ہو گیا کیوں کیونکہ دو گھنٹے مختار کرسی ڈال کر باہر بیٹھا تھا یہ اس ستی جیل کے اندر تھی اور اتنے ہی نہیں یہ تو آپ نے شروع کی چیزیں دیکھی جیل میں مختار کو دسعری عام پروسا جاتا تھا مچھلی کھانے کا اکیلہ شوق نہیں ہے عام کھانے کا بھی شوقین ہے مختار دیکھئے ذرا یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایک دور میں یہ سب عیش ہوا کرتی تھی ان کی مختار کھانے پینے کا دراصل بہت شوقین ہے اور مختار کو مچھلی کے ساتھ عام کھانا بھی بہت پسند ہے مختار کی بیرک میں چھاپے میں عام ہی عام ملے ہیں دیکھ رہے ہیں آج کل عام کا سیزن چل رہا ہے اور دسعری عام کھانا بہت پسند ہے مختار کو لیکن اب یوگی راج میں عمیہ بھی نہیں ملنے والی باندہ جیل میں جون دوہزار بائیس میں چھاپے ماری ہوئی تھی تب مختار کی بیرک میں دسعری عام ملے تھے اور چھاپے کے دوران ہوتل سے منگائے کھانے بھی ملے تھے جیل میں جو بھی سوویدہ چاہتا ہے مختار کو ملتی ہے اس کے گرگے بھی جیل کے آس پاس کمرہ لے کر رہتے ہیں گرگے مختار کی ہر سوویدہ کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح ساری سوویدہ مختار کو مل رہی تھی ان کہانیوں میں ایک اور سچ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ڈرانے والا ہے مختار جیل میں تو احش کر رہا تھا اسے بندوقوں کا بہت شوق ہے بیٹا اس کا شوٹر ہے یہ تو ایک رائیفل آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مختار نے مشین گن خریدنے کی تیاری کی تھی الیم جی کا نام آپ نے سنا ہوگا جسے کہتے ہیں لائٹ مشین گن تو الیم جی خریدنے والا تھا ہتیا کرنے کے لیے یعنی مشین گن مختار خریدنے والا تھا ایک کروڑ روپے میں دیکھئے کس کی مشین گن تھی کہاں سے چوری کی گئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو مشین گن آپ کو نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں الیم جی لائٹ مشین گن ایک بار میں شروع ہوئی تو پھر رکنے کا نام نہیں اتر پردیش اسٹی ایف نے دوہزار چار میں مختار پر ایف آئی آر درج کی ایف آئی آر میں لکھا تھا کہ مختار کرشناندرائے کی حتیہ کرنا چاہتا ہے بی جے پی ویدھائی کرشناندرائے کے پاس ایک بلیٹ پروف کار ہوا کرتی بلیٹ پروف کار کو بھیدنا کسی عام گولی کی بس کی بات نہیں ہے اس لیے مختار کو چاہیے تھی لائٹ مشین گن کیونکہ بلیٹ پروف گاڑی کو انہی بندوقوں سے اسی مشین گن سے بھیدا جا سکتا ہے الیم جی مطلب لائٹ مشین گن اور مختار الیم جی خریدنا چاہتا تھا شدت سے تو مختار نے کیا کیا ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ کے پاس وارانسی زون کا اس وقت پربھار ہوا کرتا تھا شیلیندر نے سرویلانس کے ذریعے مختار کے منصوبوں کا پتہ لگایا یو پی ایس ٹی ایف کے ڈی ایس پی رہے شیلیندر سنگھ نے اپنی ٹیم کو فورن ایکٹیف کر دیا مختار اور اس سے جڑے سارے فون سرویلانس پر لگا دیئے گئے کال ریکارڈ کیے جانے لگے کہ مختار کیسے لائٹ مشین گن خریدنے والا ہے اسی دوران ایس ٹی ایف کو ایک بڑا سراغ ہاتھ لگا جمہو کشمیر پیتیس رائیفلز کے سپاہی سے ڈیل کی بات سامنے آئی جمہو کشمیر سے ڈیل ہوئی سپاہی بابولال ایل ایم جی چھرا کر مختار کے قریبی کو بیچنے والا تھا مختار کے گنر مندر یادف کو اسے بیچا جانا تھا ایل ایم جی کی ڈیل ایک کروڑ روپے میں ہو چکی تھی ایس ٹی ایف بابولال اور مندر دونوں پر نظر رکھی جانے لگی اور پچیز جنوری دوہزار چوبیس کو وارانسی کے چوبے پر میں ایس ٹی ایف نے چھاپا مارا ایل ایم جی کے ساتھ دو سو کارتوسوں کا سودا ہو رہا تھا دو سو کارتوس یو پی ایس ٹی ایف نے مندر کے ساتھ مختار پر نکیل قضیہ مختار پر پوٹا کے تحت کیس زرج کرنے کی سفارش کی گئی اور شیلیندر کے مطابق کرشنانند رائے کی ہتیا دوہزار چار میں ہی کر دی جاتی ایل ایم جی کارنڈ کا خلاصہ اگر نہیں ہوتا تو کرشنانند رائے کی ہتیا تب ہی کر دی جاتی لیکن بی جے پی ویدھائے کرشنانند رائے کی ہتیا اسی وجہ سے ایک سال بعد دوہزار پانچ میں ہوئی اگر مختار تب کاروائی مختار پر ہوتی تو کرشنانند رائے آج زندہ ہوتے ملائم سنگھ یادو نے تب مختار پر کاروائی کی منظوری نہیں دی تھی اب یہ بات میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں کسی اور کو نہیں اسی ڈی ایس پی کو ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ اس دوران ہوا کرتے تھے جنہوں نے سرویلانس پر لگایا فون ریکارڈ کیا اور یہ اتنا بڑا آپریشن کامیاب ہوا سنیے ذرا ایکس ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ کو جب مافیا کو سرکار کا سمرتھن ملے سرکار اس سمیں تتکالین مکمنتری تھے ملائم سنگھ یادو جی احمد کی سرکار تھی یہ سب ان کے سمرتھن میں تھے اور صحیح کاروائی جو جان پر کھیل کے ہم نے اور ہماری ٹیم نے کیا لائٹ مشین گن کے برامدی آج تک نہ اتر پردیش میں پہلے ہوئی ہے نہ باد میں ہوئی ہے وہ بھی سینہ سے چورائی ہوئی ہے پوٹا قانون اس سمیں ایکجسٹ کرتا تھا اور نیامانوسار وہ لگا اور اس کا خامیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ہی جیسے لگ رہا تھا گوڈ ورک بیڈ ورک ہو گیا ہمیں انہیں اپراد کر دیا میں نے اپنے ریجنیشن میں یہ سب دلکھا یہ لائن مہتپونڈ تھی کہ مافیا نیرنے لینے سرکار اس پہ موہر لگا رہی ہے تو ہم جیسے ہی ماندارت کاری کیسے کام کریں گے خاتے گر جیل سے اس نے اپنے ان کو واج آباد کے بیدھائک آبھائس ان کو فون ملا لیا کہا تھاکور ارے منوہ نے مار دیا کشنا نرائیہ کو ہو کر چھٹیہ بھی کٹ لیا اور وہ ہماری اس ٹی ایف کے لاغم میں لاک ہو گیا تو کیا لگ رہا مدلگ تب جو ان کو سرکچن ملیا تھا اس لئے اور ان کا آتنگ بڑھتا چلا گیا تھا بلکل سرکچن ملیا ادھکاری کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا ایسا تھا ادھکاریوں کو کام کرنے سے کوئی قانونن کوئی روک نہیں سکتا تو سن لیا آپ نے لیکن آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو آپ نے ایل ایم جی کی کہانی سنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختار دھمکیاں کیسے دیتا تھا کیسے دھمکیاں دی جاتی تھیں لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے گھر پریوار کے نام پر دھمکی دی جائے تو مختار کی دھمکی کا بھی یہی طریقہ تھا گواہوں کو ڈرانے کے لیے آمومن دھمکی دیا کرتا تھا دھمکی کے ساتھ ہی پیسے کا بھی لالج دیتا تھا لوگوں کی پتنیوں اور بچوں کی جانکاری رکھتا تھا کسی گواہ کو دھمکانا ہے کہتا تھا بیٹی کا اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا دوں جیل میں ہوتا تھا تو کرمچاریوں سے کہتا تھا کہ آپ کی بیوی جس سکول میں پڑھاتی ہے وہ سکول اچھا ہے آپ کا بیٹا دہرادون میں پڑھتا ہے بیٹی لکنو میں پڑھتی ہے لکنو کے اس سکول میں آٹھویں میں پڑھتی ہے ایسا سننے پر کرمچاری اپنے آپ در جاتے تھے کہ ایک شخص جو اپرادیت پرورتی کا ہے میرے پریوار کے بارے میں جان رہا ہے کرمچاریوں کے پریوار کے بارے میں بتا دیتا تھا ایسا کرمچاری اور گواہوں کو درانے کے لیے کیا کرتا تھا مختار کو اس کے گرگے یہ جانکاری پہنچایا کرتے تھے اس کے لیے اس نے کئی لوگوں کو لگا رکھا تھا سنیے ذرا اب میں آپ کو سنواتا ہوں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کرشناندرائے کے بیٹے اور کرشناندرائے کے بھتیجے وہ کرشناندرائے جو دراصل جن کی حتیہ کر دی گئی تھی اور مختار پر عاروب لگا تھا سنیے ذرا نیالے ایک سوٹن سنستہ ہے اور جب نیالے میں اس کے جب دلیل پیش ہوتی ہے گواہی ہوتی ہے بحث ہوتی ہے تو جب یہ پرقریہیں سموتلی چلتی ہیں تو جلدی اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب ان پرقریہوں کو بلم کیا جاتا ہے کنی کارنوں سے تو اب اس میں ستیتیاں گربڑاتی ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن لوں میں اپنے ہی پیتا جی کے مقدمے کی بات کروں جب نومبر دوہزار پانچ اس کو یہ گھٹنا ہوئی تھی تو میری ماتا جی نے اس سمیں کے تدکالین مکم منتری ملائم سنگھ آدو جی سے آگرہ کیا تھا کہ اس کی سی بی آئی دورہ جاج کرے جائے اگر ارادے نیک ہوتے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کو سی بی آئی پر بروسہ میں سی بی آئی کو کہہ دے رہا ہوں کیونکہ اس سمیں کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی وہ بھیج سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بھیجا میں کورٹ کو اپنی طرف سے اپنے پریوار کی طرف سے تہدیل سے دھنیواد دیتا ہوں ساتھ ہی پڑیس مکیا مہارات جی کو ابھی تہدیل سے دھنیواد دیتا ہوں کیونکہ نے اپنے جیرو ٹولیرنس کے لیتی پر آج انتر پڑیس کو بھے مکت بنایا ہے پچھلے سرکاروں میں یہ گنڈے مافیاں آتتائی کے رکھ میں کام کرتے تھے اور ان کا کیول پی ساتھ تھا لوگوں سے دھنگا ہی کرنا آج یہ گنڈے مافیوں کا صفایہ ہو رہا ہے یا تو یہ گنڈے مافیاں جیل میں ہیں یا آسمان میں ہیں آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختار کا رسوخ کیا ہوا کرتا تھا صرف ایک ظلہ نہیں پوروانچل کے کئی ظلوں میں مختار کی توتی بولا کرتی تھی دیکھئے ذرا مختار کا دائرہ دیکھئے مو گازی پور جان پور آزمگر بلیا وارانسی یہ جو ظلے ہیں ان ظلوں میں مختار کا سکہ چلا کرتا تھا اس دور میں لیکن یہ سب ہوا کیسے یہ جلوہ جلال ایسے ہی نہیں تھا صرف ایک اپرادی کا جلوہ جلال تب ہی ہو سکتا ہے جب کسی نیتا کا ہاتھ کندے پر ہو کون نیتا تھا وہ تصویر دکھانے جارہا مایا وطی نیتا اس دور میں بھی ایک اپرادی کو ساتھ رکھتے تھے اپراد کرانے کیلئے چاہیے نہ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر مایا وطی نے کیسے اپرادی کو آگے بڑھایا مختار جیسے مافیا کو بڑھانے کے پیچھے نیتاؤں کا بڑا ہاتھ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اتیق احمد کو سماجوادی پارٹی نے کھڑا کیا اتیق کی ملائم سنگھ یادف سے قریبی جگزاہر تھی اسی راجنیتک رسوک منا اس کا اپراد کم ہوا اور نائی ہکڑی جیسے اتیق کو کھڑا کرنے کے پیچھے سماجوادی پارٹی کہا تھا ویسے ہی مختار اور افضال انساری کے پیچھے مایا وطی کی پارٹی بسپا کہا مختار کو بسپا نے نہ کیول ٹکٹ دیا بلکہ کئی بار اس کا بچاو بھی کیا مایا وطی نے تو کئی بار ریلیو میں مختار اور بیٹے کے ساتھ ریلی بھی کی ریلی میں مایا وطی نے مختار پر درج مقدمے کو فرضی تک بتا دیا تھا مطلب یہ کہ مختار کو مافیا کے طور پر بڑھانے کے پیچھے بسپا کا بڑا ہاتھ رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں مختار انساری انیس سو چھانمے میں پہلی بار ودھائک بنا مختار بسپا کے ٹکٹ پر مو سے چناؤ جیتا نائنٹی سکس میں دو آزار دو دو آزار سات میں نردلی ودھائک بن گیا دو آزار نو میں بسپا نے اسے لوگ سبا کا ٹکٹ دیا اور چناؤ ہارنے کے بعد مایا وطی نے پارٹی سے نکال دیا چناؤ ہار گیا اس کے بعد بہن جی کے کام کے نہیں رہے تب مختار انساری نے قومی اقتدل بنا لی الگ پارٹی دو آزار بارہ میں قومی اقتدل سے ودھائک بن گیا دو آزار سترہ میں اپنی پارٹی کا پھر بہن جی کی پارٹی میں ویلائے کر لیا دو آزار سترہ میں بسپا کے ڈکٹ پر پھر ودھائک بنا دو آزار بائیس میں ماؤ سیٹ بیٹے عباس کو سوب دی اور اس وقت عباس ودھائک آئیے اب میں آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا ایکس ڈی جی پی بریجلال کیا کہنا مانی اپ بہن جی جی نے مائی اوٹی جی جی نے نائنٹی نائنٹی سکس مجھے افزال بن گئے تھے نائنٹی نائنٹی فائی میں کامنیس پارٹی کی اس سے اور اب جو اس کے بعد یہ کبھی بہجن سماج پارٹی افزال تو اس میں بہجن سماج پارٹی کی امپی ہیں مقتار انساری کا بھتیجہ محمد آباد سیٹ سے وہ اس سے سماج پارٹی سے مقتار انساری کا بیٹا باس انساری وہ بھی سماج پارٹی کا سہیوگ سے وہ بھی امیلے ہیں تو یہ جو ہے یہ جو سجا ہوئی ہے اس سے کیا ہوگا یہ جو راجنیتی کوا چوڑ رکھے تھے کوئی گینگ جب تک راجنیتی سنکچن نہ ہو بہت دن تک نہیں چلتا ایکس جی جی پی کو آپ نے سنا جنہوں نے یہ سارا دور دیکھا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مقتار کس پریوار سے آتے ہیں دیکھیں مقتار جس پریوار سے آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل مقتار انساری کے جو دادا وہ ستنترتہ سینانی رہے مقتار کے دادا کا نام مقتار احمد انساری تھا مقتار احمد مہاتمہ گاندی کے قریبی مانے جاتے ہیں یعنی ان کے دادا انیس سو چھبیس ستائیس میں مقتار احمد کانگریس کے ادھاکش بھی بنے ان کے دادا ان کا نام مقتار احمد انساری تھا برگیڈیر عثمان انساری مقتار کے نانا تھے نوشیرہ کی لڑائی میں عثمان نے حصہ لیا تھا اور پور اپراش پتی حامد انساری مقتار انساری کے لیکن سوچئے ذرا اس پریوار سے آنے والا شخص کیسے کیسے اپرادی بن گیا کیسے ڈان اور مافیا بن گیا یہ میں آپ بتاتا ہوں دراصل کالج میں پڑھائی کے دوران مقتار کی دبنگائی شروع ہوئی مقتار کے پتا نگر پنچائت کے چیئرمن تھے اسی علاقے کے سچیداند رائے سے اس کا ویواد ہوا یعنی پتا کا ویواد ہوا سچیداند رائے سے مقتار اس کے بعد سچیداند کی ہتیا کا پلان بنایا اور سچیداند کی ہتیا کا پلان بنانے کے لئے سادھو سنگھ سے مدد مانگی سادھو سنگھ کی مدد سے سچیداند رائے کی ہتیا کر دی اس کے بعد مختار سادھو سنگھ کو اپنا گروہ ماننے لگا اور سادھو سنگھ نے اس کے بعد مختار سے گروہ دکشنہ مانگ لی گروہ دکشنہ میں ایک اور ہتیا کرنے کے لئے کہا مختار نے تب رنجیت نام کے شخص کی ہتیا کر دی اور مختار نے رنجیت کو انہی کے گھر میں گولی مار دی اس کے بعد سے مختار کا کرائم کا اگراب بڑھتا چلا گیا اور ایک کے بعد ایک مافیا اور مختار کی تکر ہوئی مافیا برجیش سنگھ نے مختار کے گروہ کی ہتیا کر دی یعنی برجیش سنگھ نے ہتیا کر دی سادو سنگھ کی اسپتال میں برجیش نے سادو سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کی اس کے بعد مختار اور برجیش گینگ کے بیچ گینگ وار ہوئے کل برجیش سنگھ اور مختار کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا مختار اور ان کے بھائی دونوں فیلال جیل میں بند ہیں یوگی راج میں حالات بدل چکے ہیں آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے ایک اور ڈان جو مارا جا چکا ہے لیکن لیڈی ڈان فرار ہے لیڈی ڈان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے لیکن بچا کون رہا ہے تین لوگ ہیں جو شاہستہ کو بچا رہے ہیں تین لوگ ہیں جو گڑو مسلم کو بچا رہے ہیں کون ہے وہ تین لوگ ذرا ریپورٹ دیکھیں لیڈی ڈان شاہستہ کو چونسٹھ دنوں سے اتر پردیش کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے گوشامبی کے کچھار سے لے کر دلی کی گلیوتا لیڈی ڈان کی تلاش جاری ہے اب لیڈی ڈان کے مددگار بھی بے نقاب ہو رہے ہیں پریاغراج میں دبنگ مہلا سے لے کر اتیق کا پرانا گنر شاہستہ کی مدد کر رہا ہے وہیں اتیق کے گرگے گڑو مسلم کو بھی ایسٹی ایس زور شور سے ڈھونڈ رہی ہے بمباز گڑو کی مدد کرنے والے کی بھی پہچان ہو چکی ہے اب لیڈی ڈان اور بمباز گڑو زیادہ دنوں تک پھاگ نہیں پائیں گے دونوں بہت جلد یوگی کی پلس کے چکنجے میں ہوں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر شاہستہ کی مدد کون کر رہا ہے کون ہے جو شاہستہ کو بچا رہا ہے دیکھئے ذرا شاہستہ کو بچانے میں ایک اور لیڈی ڈان ہے ایک اور لیڈی ڈان ہے جو شاہستہ کو بچا رہی ہے امیش پال مرڈر کے بعد سے شاہستہ فرار ہے اور اسٹی ایف کو جانچ میں بہت اہم جانکاری ملی شاہستہ کو محلہ منڈی پاسی سے مدد مل رہی امیش پال مرڈر سے پہلے شاہستہ منڈی پاسی سے ملی تھی جو شاہستہ کے سامنے بیٹھی ہے شاہستہ کو فرار ہونے میں منڈی پاسی نے مدد کی منڈی پاسی کے علاقے میں دبنگ والی چھوی ہے اور کئی لوگ اسے لیڈی ڈان بھی کہتے ہیں منڈی پاسی پر کئی اپرادی کیس درج ہو چکے ہیں پولس ریکارڈ میں ہسٹری شیٹر ہے یہ منڈی فیلال زمانت پر باہر چل رہی اور شاہستہ کی مدد کر رہی اسے چھپا رہی ہے منڈی پاسی اپنے گھر میں دربار لگاتی تھی منڈی پاسی کچھار کی رہنے والی ہے جو کوشامبی کے پاس شاہستہ کو اس علاقے میں چھپنے میں مدد کی ہے اس نے ایسٹی ایف اب منڈی پاسی کی تلاش کر رہی ہے کہ آخر منڈی پاسی ہے کہاں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں منڈی پاسی کے گھر تک پہنچے ہمارے ریپورٹر جتن ان کی ریپورٹ دیکھئے تھا دراصل یہی منڈی پاسی کا گھر بتایا جا رہا ہے اور تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں تعلہ لگا ہوا ہے اور اسی جگہ سے منڈی پاسی اپنے جو کالے کارنامے ہیں وہ یہاں پر انجام دیتی تھی اسی جگہ سے وہ اس پورے علاقے میں جو اس کا کرائیم کا ورچس تھا اس کو قیام رکھتی تھی ہسٹری شیٹر منڈی پاسی ہے اور اب جو جانکاری مل رہی ہے UPSTF سے منڈی پاسی شائستہ کی مدد کر رہی ہے آگے بھاگنے میں یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ امیش پھال کی ہتیا سے پہلے شائستہ اپنے ایک گنر کے ساتھ یہاں پر پہنچی تھی اور اسی جگہ پر منڈی پاسی سے اس نے ملاقات کی تھی حالانکہ لگاتار UPSTF کی ٹیم شائستہ کو پگڑنے میں جھوٹی ہوئی ہے اور وہ لگاتار پولیس کو چکمہ بھی دے رہی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وضا منڈی پاسی بتایا جا رہا ہے جو کی لگاتار شائستہ کی مدد کر رہی ہے یہ گلیا ہے پیاغراج کے اندر ہی پاسی گاؤں اور اسی کے آس پاس کا یہ پورا علاقہ ہے جہاں پر ایک سمیں پر وجہسف ہوا کرتا تھا منڈی پاسی کا اپنے کرائیم کے جو تمام اس کا اتحاس ہے وہ اسی گلیوں سے ہوتا ہوا گزراؤ اور آپ تصویروں میں دیکھیں گے کہ لگاتار جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن لوگوں میں تو اکیلے منڈی پاسی نہیں جو شائستہ کو بچا رہا ہے بچا رہی ہے ایک اور شخص ہے جو بچا رہا ہے اتیق کی آس پاس بہت سے گنر چلا کرتے تھے ایک دور اتیق کا ایک گنر گائب ہے بہت لمبے وقت سے بتایا جا رہا ہے وہ گنر بھی شائستہ کو بچا رہا ہے ہو سکتا ہے شائستہ کے ساتھ وہ گنر کہاں گائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا دیکھیں ذرا اتیق کا گنر شائستہ کی مدد کر رہا ہے اور گنر احتشام سائے کی طرح ہر وقت شائستہ کے ساتھ رہتا ہے احتشام پہلے پولس ویبھاگ میں سپاہی تھا اسے پولس کامکاج کی اچھی طرح سے جانکاری ہے پولس کے ہر ایکشن کی جانکاری وہ شائستہ کو دے رہا ہے احتشام 2004 سے اتیق کی سرکشہ میں تینات تھا دوہزار پانچ میں راجو پال کی ہتیا ہوئی اور اس کے بعد سے پولس نے اسے برخاص کر دیا امیش پال مرڈر کے بعد احتشام کی خوجبین شروع ہو گئی کہ یہ کہاں گیا ہے وہی اس وقت مدد کر رہا ہے شائستہ کی لیکن اکیلے شائستہ نہیں ایک اور شخص ہے جو مدد کر رہا ہے شائستہ کی وہ کون ہے اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شائستہ کا بیٹا عمر اور عمر کے ساتھ جو وقیل دیکھ رہا ہے یہ ہے سولت حنیب یہ بھی شائستہ کی مدد کر رہا ہے کیسے کیونکہ یہ پولس کی گرفت میں پولس نے دو گھنٹے اس کو بٹھا کر پوچھتاچ کی اور اس سے پوچھا ہے کہ شائستہ کہاں ہے دیکھیں کون ہے یہ شخص یہ سولت حنیب شائستہ کو لے کر سولت حنیب سے پولس نے پوچھتاچ کی شنیوار کو نینی جیل میں دو گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی ہے پولس نے فرار شائستہ کھولے کر اس سے سوال کیے ہیں شائستہ کی مدد کرنے والے لوگ کون ہے وہ اس سے پوچھا گیا سولت حنیب عطیق کا وقیل رہ چکا ہے امیش پال مرڈر کیس میں اس نے عمر قید کی سزا ہوئی ہے امیش پال اپرنڈ میں اسے سزا ہوئی ہے اور سزا ہونے کے بعد سے یہ نینی جیل میں بند ہے لیکن شائستہ فرار ہے گڑو مسلم کو کون بچا رہا ہے گڑو مسلم کہاں ہے کوئی نہیں جانتا گڑو مسلم کو بچانے میں ایک اور شخص ہے ملی یہ گڑو مسلم کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پولس کھوج رہی ہے اسے اور یہ ہے ملی بتایا جارہا یہ ملی جو ہے یہ گڑو مسلم کو بچا رہا اور بتایا جارہا گڑو مسلم نے رنگ روپ بدل لیا ہے بھگوا دھاری ہو گیا ہے گڑو مسلم جیان بھگوا دھاری ہو گیا ہے بھگوا کپڑا پہن لیا ہے ہنمان چالیسہ بھی آتی ہے گائتری منتر بھی آتا ہے کئی مندر پر رہ رہا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے کیونکہ سریندر اور سندی پہلے دو نام بدا چکا ہے وہ اپنے یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے بن کر گھوم رہا ہے کوئی پہچان نہ پائے بمباز گڑڈو مسلم 64 دنوں سے فرار ہے پولس سے بچنے کے لیے لگاتار لوکیشن بدل رہا ہے اور پہچان نہ ہو سکے اس لیے گڑڈو نے بھیش بدل لیا ہے دعویٰ ہے کہ گڑڈو مسلم نے بھگوہ چولہ دھارن کر لیا ہے سادو کے بھیش میں مندروں میں شرن لے رہا ہے گڑڈو مسلم کو ہنمان چالیسہ کنٹھست ہے گڑڈو گائتری منتر کا بھی پاٹ کر لیتا ہے اور گڑڈو مسلم نے داڑھی بھی بڑھا لی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے گڑڈو نے ہندو نام سے پہلے سے دستاویز بنوا رکھے تھے سادو کے بھیش میں گڑڈو کو پہچاننا اور مشکل ہو گیا پریاغراج کا ایک اور بمباز گڑڈو کی مدد کر رہا ہے بمباز کا نام آصف عرف ملی بتایا جا رہا ہے اور ملی گڑڈو کا شاگرد رہ چکا ہے ملی نے بمبازی کی ٹریننگ خود گڑڈو سے لیے ملی آرتک روب سے گڑڈو کی مدد کر رہا ہے اس لیے گڑڈو چھپا ہے سٹی ایف کے ایکشن کی جانکاری بھی گڑڈو تک پہنچا رہا ہے آصف اور عرف ملی کی تلاج بھی اب پولیس کر رہی ہے آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گڑڈو مسلم کو پولیس جھونڈ رہی ہے آج گھر پر نوٹس لگا دیا ہے گڑڈو مسلم کے گھر پر یہ نوٹس لگایا ہے دیکھ رہے ہیں تالہ لگا ہے گڑڈو مسلم کے گھر پر نوٹس چسپا کر دیا گیا ہے ہماری ٹیم وہاں پہنچی گڑڈو مسلم کی بہن سے بات کیے پہلی بار آپ ٹی وی پر دیکھنے جا رہے ہیں سننے جا رہے ہیں گڑڈو مسلم کی بہن کو سنیے جاننے کی کوشش نہیں کی کی وہ کیا کر رہا ہے نہیں ہم لوگوں سے باستہ نہیں رکھنا چاہتے تھے ایسا کیوں کچھ تو پتا ہوگا یہ اس وجہ سے کہ وہ غلط لائن میں ہے اس وجہ سے ہم لوگوں سے سمبر نہیں رکھیں کیا غلط کرتا تھا کبھی کچھ پتا لگا آپ لوگوں کو کی وہ بم برہتا ہے پولیس آتی تھے گڑڈو مسلم کو پوچھتے تھے میری ماں وہ تب تھی کیا کہتے تھے پولیس آپ لوگوں کی کچھ کر رہا ہے وہ بہت دن مختار نے ایش کر لیے اب ایش کا وقت ختم ہو گیا ہے اب آخری آرڈر آیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ریپورٹ دیکھیں بیکار کام ہو رہا بلکل غلط کام ہو رہا اور ابھی تک کچھ سمجھی نہیں پائے اور اتر پردیش بہت بڑا سوبہ ہے اور جس طرح سے کام ہو رہا اس طرح سے کام نہیں چلے گا کوئی بھی گھنڈا آ کر کے کسی گریب کی جھوپڑی پر اس کی جمین پر پچھا کر لیتا تھا آج گھنڈے مافیاؤں کی کیا سکتی ہے بیکٹی جان رہا ہے ہمیں کہیں بھی چاردواری میں ہی رکھیں گے میرے مولی کا دکاروں کا کوئی حنن نہیں کرتا میری جان کا خطرہ ہے اور میری حتیہ کرانے کے مقصد سے ہی میرا جیل سے ٹرانسفر کر آیا گیا ہے مختار انساری کا حساب تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جلسل اتر پردیش میں یوگی عادتنات نے کمان سمالی تھی پچھلے اٹھارہ سال سے مختار جیل میں ہے لیکن اب ڈون پر بڑا آڈر آ چکا ہے مختار کو چار سزائیں مل چکی ہیں گناہوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور اب سخت آخری آدیج بھی لکھا جا چکا ہے آئیے تو آڈر کاپی آ چکی ہے مختار اور افضال انساری پر جج نے جو آڈر لکھا ہے اس آڈر میں کیا ہے کل سزا کا اعلان ہوا اس کے بعد آڈر اپلوڈ ہوا آڈر میں کیا آیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد بتاؤں گا کیسے مختار جیل میں مچھلیاں پالا کرتا ہے آڈر جو آیا ہے مختار پر گینکشنر ایکٹ میں دس سال کی سزا ہوئی ہے اور مختار پر کورٹ کا پورا آڈر آ چکا ہے بہت تلخ ٹپڑی کورٹ نے کیے مختار پر سخت ٹپڑی مختار انساری کا ایک گینگ ہے کورٹ نے کہا ہے جو پیسے کمانے کے لیے اپرادھک کام کرتا ہے اس گینگ کا ادھش ویوستہ کو آست ویست کرنا ہے آرثک لاب بھوتک لاب کے لیے اپرادھ کرنا مقصد ہے اس گینگ کا لمبے وقت سے یہ گینگ آپریٹ ہو رہا ہے کسی کی مختار کے خلاف گواہی دینے کی آج ہمت نہیں ہوتی ہے یہ کورٹ نے جج نے اپنے آدیش میں لکھا ہے اس لئے مختار انساری کو دوشی مانا جاتا ہے افضال انساری پر کورٹ نے لکھایا افضال انساری کو چار سال کی سزا سنائی گئی اس کے بعد افضال کی سنسس سدہ ستہ پر سنکٹ ہے افضال انساری کو لے کر بھی جج نے بہت تلخ ٹپنی کی افضال انساری بھی مختار کے اس گینگ کے ممبر ہیں افضال اپرادھک کام کرنے والوں کو سنگرکشن دیتا تھا یعنی اپرادھک کام اگر یہ کر رہے تھے تو یہ سنگرکشن دے رہے تھے افضال کا ویوار اچھا بتایا گیا ہے اچھا ویوار ہونا اور اپرادھک گتی ویدھی میں شامل ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں جج نے کہا بچاؤں میں آئے گواہوں نے افضال کے آچرن کو اچھا بتایا ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سب ان کے سمرتھک ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کا ویوار اچھا ہے کسی راجنیتک بیکتی کے دس بیس سمرتھک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے جج نے کہا ان گواہوں نے ان کا افراد میں شامل نہ ہونے کا پرمان نہیں دیا ہے یہ کہا ہے کہ ویوار اچھا ہے افراد میں شامل نہیں تھے یہ نہیں بتایا دونوں کو سماج ویرودی کاریوں کا دوشی مانا جاتا ہے مختار پر کچھ اور لائنیں آگے تھی آرڈر میں لگتار کئی معاملوں میں آروپی مختار کا نام سامنے آیا آدیش میں لکھا گیا یہ پوری طرح سے آسمان نے جو بیس پچیس سال سے ودایت چنا جاتا رہا اس کے خلاف کئی ظلوں میں چار درجن سے زیادہ مقجمے درج ہوں اور اس کے خلاف کوئی عام جنتہ کی گواہی پرستت کرنے کا ساحس نہ رکھتا یقین کوئی عام آدمی مختار کے خلاف گواہی دینے کی حمت نہ رکھتا مختار کے خلاف کل دس لوگوں نے گواہی دی ہے جان کر تاجب ہوگا دس میں سات پولیس والے ہیں صرف تین عام لوگ ہیں جبکہ اس کے ڈیفنس میں تین لوگوں نے گواہی دی ہے بچاو میں مختار کے وکیل نے سزا کم کرنے کی مانگ کی ادھکانچ معاملوں کو راجنیتک دشمنی بتایا گیا مختار کے اٹھارہ سال سے جیل میں ہونے کی دلیل دی گئی جج نے مختار کی دلیل پر فیصلے میں کہا دنڈ ایسا ہو جس سے پیڑت کو نیائے کا احساس ہو یعنی جو پیڑت ہے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسا دنڈ ملا ہے کہ نیائے ہو گیا اور اپرادھک منسکتہ رکھنے والوں کے لیے یہ ایک سبق ہو ودایت کرشنانندر آئے کہ حتیہ کے بعد حالات سامانے نہیں تھے اور محمد آباد میں شانتی اور قانون ویوسطہ سامانے نہیں تھی دو سال تک محمد آباد میں شانتی کا ماحول تھا لوگ تھانے اور کوٹ میں شقایت کرنے سے بچ رہے تھے حالات یہ تھے اور سزا کے بعد آپ کو بتاؤں مختار کو کہا لے جائے گیا اور ان کے بھائی ابزال کو کہا لے جائے گیا سزا سنائے جانے کے بعد وہ جیل کی تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں فلسکرین لیجئے ذرا مختار انساری کو سزا وی سی کے ذریعے ہوئی تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لیکن مختار انساری جیل میں یعنی باندہ جیل میں بند ہے اور مختار کے علاوہ ان کے بھائی جو ہیں ان کو بھی اسی وقت پولس نے حراست میں لے لیا سزا سنائے جانے کے بعد آئیے تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ افضال جو ہے انہیں غازی پور جیل لے جایا گیا ہے اور افضال کہاں بند ہے دیکھئے ذرا تصویر دیکھ رہے ہیں یہ غازی پور جیل افضال کو حراست میں لے لیا گیا سیدھے پہنچے تھے کوٹ اور اس کے بعد جیل لے جایا گیا یہ تو بات ہو گئی یوگی راج کی لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مختار ایک دور میں جیل میں مچھلی پالا کرتے تھے طالاب خودوا دیا تھا اور نہ صرف طالاب خودوایا بلکہ جیل میں بیڈمنٹن کوٹ بھی بنا لیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو جیل پہلے جیل کی تصویر دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ذرا مختار نے جیل میں اندر طالاب خودوا لیا کیوں کیونکہ مچھلی کھانے کا شوق تھا یہ دن ہوا کرتے تھے جیل میں آلی شان زندگی گزارتا تھا مختار نیم قائدے مختار خود طے کیا کرتا تھا غازی پور جیل مختار کے لیے گھر کی طرح تھا مختار انساری کو مچھلی کھانے کا دراصل بہت شوق ہے تو مختار نے کیا کیا غازی پور جیل میں ہی اس طرح سے طالاب خودوا لیا دیکھ رہا ہے آپ طالاب خودوا لیا اور طالاب میں من پسند مچھلیاں پال لی یہ جیل میں ہوا کرتا تھا جب اس کا من ہوتا تھا تازی مچھلیاں جیل میں بنائی جاتی تھی تب مختار انساری ودھائک ہوا کرتا تھا اس دور شام کو جیل کے بھیتر دربار لگاتے کرتا تھا یعنی اسی جیل میں دربار بھی لگتا تھا جیل میں مختار کے کئی گھرگے ہوتے تھے غازی پور جیل میں اسے کسی چیز کی کوئی دکت نہیں تھی یہ تھا تب جب وہ مچھلی پال رہا تھا اسی جیل میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل میں بیڈمنٹن کھیلنا تھا تو پورا بیڈمنٹن کوڈ بنوا لیا دیکھئے ذرا دیکھ رہے ہیں آس پاس سپاہی جیل کے کرمچاری اسی کی خدمت میں لگے ہیں مختار دراصل بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا جیل جانے کے بعد بھی کھیل سے کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں جیل میں مختار کو بیڈمنٹن کھیلنا پسند تھا اس کے لیے جیل میں اس نے بیڈمنٹن کوڈ بنوا دیا جیل زلے کے بڑے عدھکاری خود بیڈمنٹن کوڈ آیا کرتے تھے مختار کے ساتھ بڑے عدھکاری بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے یو پی پولس کے بڑے عدھکاری تک خود ایسا کہے چکے ہیں یعنی پولس والے بھی جانتے تھے سب کیا ہوتا تھا جیل میں مختار کی عیش عتیق سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی جس جیل میں رہا وہاں مختار نے موج ہی موج کی ہے جیل میں اس کے گرگے کھلے ہم ملنے آیا جایا کرتے تھے اور ہتھیاروں کے ساتھ بھی مختار کے گرگے آ جاتے تھے لکھنو جیل میں اسی بات پر جیلر پر پسٹل تان دی تھی موت چل رہی تھی روپڑ جیل میں مختار اپنی بیوی افشا کے ساتھ رہا کرتا تھا جیل میں مختار کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا اب اس خبر پر اس بات پر مہر لگانے کے لیے آپ کو سنوانے جا رہا ہوں ایک پورو جیلر سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا وہ جیلر جو جیل میں رہا ہو جس نے مختار کو دیکھا ہو سنیے ذرا پورو جیلر شف کمار عوستی صاحب کیا کہنا ایک طالعہ وہاں پر تھا جس میں اس نے اپنی مچھلی ڈلوا رکھی تھی اور مچھلی وہاں پڑی ہوئی تھی میں نے ان کی نیلامی کروائی اپنے پیلیڈ میں ان کا جو قلعہ تھا ایک طرح سے دھنس کر دیا گیجر لگا ہوا تھا اسی لگا ہوا تھا میں نے سب ان کو گروہ دیا مچھلیوں کی آپ یہی نہیں آپ مانیں کہ وہاں پر جو اگریکلچر لینڈ اندر تھی اس میں دھان ان کا بھویا جاتا تھا آپ سمجھئے کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا سب انڈر پریشر تھے پرشاسن بھی دباؤں میں رہتا ہے سنا اپنے جیلر کو جیلر صاحب کہہ رہے ہیں جیل کی اندر دھان ان کا بھویا جاتا تھا سوچئے ذرا جیل میں دھان بھو رکھا تھا انہوں نے کون سا جیل ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں جیلر بھاگ جاتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ باندہ جیل ہے باندہ جیل کی کہانی یہ ہے کہ باندہ جیل میں کوئی جیلر آنے کو تیار نہیں جیسے ہی بتایا گیا کہ مختار جیل میں آ رہا ہے تو جیلر بھاگ کھڑے ہوتے تھے چھٹی لے لیتے تھے کہتے تھے ہم نہیں آئیں گے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ مختار اندر ہے دیکھ رہے ہیں آپ دو آزار ایک میں مختار کو باندہ جیل میں شفٹ کیا گیا اور کوئی جیلر چارج لینے کو تیار نہیں تھا بعد میں دو جیل عدھکاری یہاں بھیجے گئے اور جون دو آزار ایکیس میں باندہ جیل میں ریڈ ہوئی جیل کرمچاری مختار کی سیوہ میں جھٹے ہوئے تھے جب ریڈ ہوئی ڈپٹی جیلر چار گارڈ کو فوراں سسپنڈ کر دیا گیا مختار جس جیل میں ہوتا ہے کوئی سپرینٹینڈنٹ ٹکھتا نہیں ہے جیل کے اندر سپرینٹینڈنٹ کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے در کے مارے یا پھر لمبی چھٹی لے لیتا ہے وہ پنجاب کے جیل جانے سے پہلے بھی مختار باندہ جیل میں بند تھا آپ کو بتاؤں تب بھی وہاں کوئی جیل سپرینٹینڈنٹ نہیں تھا مختار کی جب باندہ جیل میں واپسی ہوئی دوبارہ پنجاب کے روپڑ سے لاکر انہوں جیل کے سپرینٹینڈنٹ کو بھیجا گیا باندہ جائیے آپ کی ڈیوٹی لگی ہے کچھ مہینے بعد ہی سپرینٹینڈنٹ چھٹی پر چلے گئے کچھ دن بعد ان کی بھی تبیت خراب ہو گئی بعد میں انہیں لکھنو بھیج دیا گیا اس کے بعد برے لی جیل سپرینٹینڈنٹ کو بھیجا گیا باندہ اور لیکن باندہ انہوں نے باندہ آ کر ڈیوٹی نہیں سمالی کاراگار ویباق سے انہیں چیتابنی بھی دی گئی کہ جائیے ڈیوٹی سمالیے اس پر بھی باندہ جیل آنے کو سپرینٹینڈنٹ تیار نہیں ہوئے دس دن بعد انہیں سسپنڈ کر دیا گیا اب اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ سوچئے ذرا یہ ڈر اور یہ خوف یہ کیوں ہے کسی اور سے نہیں پورو جیلر کی زبانی سنیے ذرا اسمیں مکتار وہاں نہیں تھے مکتار کا ٹرانسفر وہاں سے ہو چکا تھا آگرہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا لیکن ان کے بہن ہوئی تھے پوری جیل سمجھ لی 99 پرسنٹ بندی انہیں کا تھا آدھائی سٹاپ انہیں کا تھا بندیر اچھک ان کے تھے خاص طور سے اب آپ سمجھیں کہ وہاں وہ دروار لگاتا تھا جیل کے اندر جیل کے اندر دروار لگاتا تھا آنے جانے والے ڈی ایم ایس پی بیڈمنٹن کھیلنے آتے تھے تو آپ نے سن لیا ڈی ایم ایس پی بیڈمنٹن کھیلنے آتے تھے 2001 کے دور میں ہی سب شروع ہوا اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جیل کے بیرک کے باہر مختار اپنی کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا اور مجال ہے اس کرسی کے سامنے سے کوئی نکل جائے دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں خوٹک کھلا اور کرسی ڈال کر ڈان بیٹھ گیا یہ ایک دور میں ہوا کرتا تھا باندھا جیل میں مختار کی الگ بیرک بنی تھی اس بیرک میں مختار کرسی لگا کر بیٹھ جاتا تھا اس دوران وہ جیل ادھیکاری سے بھی ملتا تھا سوچئے ایک اپراد ہی جیل ادھیکاری کو بلا کر اس سے مل رہا ہے دوسرے قیدیوں سے بھی اس دوران وہ ملتا تھا مختار کو اسپیشل ہائی سیکیورٹی سیل میں رکھا گیا اس کی بیرک دوسرے قیدیوں سے بلکل الگ تھی یہ بیرک جیل کے بیچ والے گیٹ کے پاس ہی بنی تھی گیٹ کے پاس ہی روز دو گھنٹے کرسی ڈال کر بیٹھ جانا ہے مختار باندھا جیل سے چھوٹے ایک قیدی نے یہ دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی بھی لگا تھا بیرک کے باہر سی سی ٹی وی نگرانی کے لیے تھا لیکن مختار جب کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا تو سی سی ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا مختار کس سے مل رہا ہے کسی کو پتا نہیں چل سکتا اور مختار جب تک بیٹھتا اس گیٹ کے آگے سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے جب مختار بیٹھا ہوا ہے باہر قیدی کی جیل سے رہائی میں اس وجہ سے دیری ہو جاتی تھی کہ مختار کرسی ڈال کر بیٹھا ہے سامنے سے باہر کون جائے گا تب مختار اسی گیٹ پر بیٹھا تھا جب اس قیدی کی رہائی ہوئی اور رہائی میں دو گھنٹے لیٹ ہو گیا کیوں کیونکہ دو گھنٹے مختار کرسی ڈال کر باہر بیٹھا تھا یہ اس ستی جیل کے اندر تھی اور اتنے ہی نہیں یہ تو آپ نے شروع کی چیزیں دیکھی جیل میں مختار کو دسعری عام پروسہ جاتا تب مچھلی کھانے کا اکیلہ شوق نہیں ہے عام کھانے کا بھی شوقین ہے مختار دیکھئے ذرا یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایک دور میں یہ سب عیش ہوا کرتی تھی ان کی مختار کھانے پینے کا دراصل بہت شوقین ہے اور مختار کو مچھلی کے ساتھ عام کھانا بھی بہت پسند ہے مختار کی بیرک میں چھاپے میں عام ہی عام ملے ہیں دیکھ رہے ہیں آج کل عام کا سیزن چل رہا ہے اور دسعری عام کھانا بہت پسند ہے مختار کو لیکن اب یوگی راج میں امیاں بھی نہیں ملنے والی باندہ جیل میں جون دوہزار بائیس میں چھاپے ماری ہوئی تھی تب مختار کی بیرک میں دسعری عام ملے تھے اور چھاپے کے دوران ہوتل سے منگائے کھانے بھی ملے تھے جیل میں جو بھی سویدہ چاہتا ہے مختار کو ملتی ہے اس کے گرگے بھی جیل کے آس پاس کمرہ لے کر رہتے ہیں گرگے مختار کی ہر سویدہ کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح ساری سویدہیں مختار کو مل رہی تھیں ان کہانیوں میں ایک اور سچ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ڈرانے والا ہے مختار جیل میں تو احش کر رہا تھا اسے بندوقوں کا بہت شوق ہے بیٹا اس کا شوٹر ہے یہ تو ایک رائیفل آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مختار نے مشین گن خریدنے کی تیاری کی تھی ایل ایم جی کا نام آپ نے سنا ہوگا جسے کہتے ہیں لائٹ مشین گن تو ایل ایم جی خریدنے والا تھا ہتیا کرنے کے لئے یعنی مشین گن مختار خریدنے والا تھا ایک کروڑ روپائے میں دیکھئے کس کی مشین گن تھی کہاں سے چوری کی گئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو مشین گن آپ کو نظر آ رہی اسے کہتے ہیں ایل ایم جی لائٹ مشین گن ایک بار میں شروع ہوئی تو پھر رکنے کا نام نہیں اتر پردیش ایس ٹی ایف نے دوہزار چار میں مختار پر ایف آئی آر درج کی ایف آئی آر میں لکھا تھا کہ مختار کرشنانند رائے کی ہتیا کرنا چاہتا ہے بی جے پی ویدھائی کرشنانند رائے کے پاس ایک بلیٹ پروف کار ہوا کرتی بلیٹ پروف کار کو بھیدنا کسی عام گولی کی بس کی بات نہیں ہے اس لئے مختار کو چاہیے تھی لائٹ مشین گن کیونکہ بلیٹ پروف گاڑی کو انہی بندوقوں سے اسی مشین گن سے بھیدہ جا سکتا ہے ایل ایم جی مطلب لائٹ مشین گن اور مختار ایل ایم جی خریدنا چاہتا تھا شدت سے تو مختار نے کیا کیا ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ کے پاس وارانسی زون کا اس وقت پربار ہوا کرتا تھا شیلیندر نے سرویلانس کے ذریعے مختار کے منصوبوں کا پتہ لگایا یو پی ایس ٹی ایف کے ڈی ایس پی رہے شیلیندر سنگھ نے اپنی ٹیم کو فورن ایکٹیف کر دیا مختار اور اس سے جڑے سارے فون سرویلانس پر لگا دئیے گئے کال ریکارڈ کیے جانے لگے کہ مختار کیسے لائٹ مشین گن خریدنے والا ہے اسی دوران ایس ٹی ایف کو ایک بڑا سراغ ہاتھ لگا جمہو کشمیر پیتیس رائیفلز کے سپاہی سے ڈیل کی بات سامنے آئی جمہو کشمیر سے ڈیل ہوئی سپاہی بابولا ایل ایم جی چورا کر مختار کے قریبی کو بیچنے والا تھا مختار کے گنر مندر یادف کو اسے بیچا جانا تھا ایل ایم جی کی ڈیل ایک کروڑ روپائے میں ہو چکی تھی ایس ٹی ایف بابولال اور مندر دونوں پر نظر رکھی جانے لگی اور پچیس جنوری دوہزار چوبیس کو وارانسی کے چوبے پر میں ایس ٹی ایف نے چھاپا مارا ایل ایم جی کے ساتھ دو سو کارتوسوں کا سودا ہو رہا تھا دو سو کارتوس یو پی ایس ٹی ایف نے مندر کے ساتھ مختار پر نکیل کس دیا مختار پر پوٹا کے تحت کیس زرج کرنے کی سفارش کی گئی اور شیلیندر کے مطابق کرشنانند رائے کی ہتیا دوہزار چار میں ہی کر دی جاتی ایل ایم جی کائنڈ کا خلاصہ اگر نہیں ہوتا تو کرشنانند رائے کی ہتیا تب ہی کر دی جاتی لیکن بی جی پی بدھائے کرشنانند رائے کی ہتیا اسی وجہ سے ایک سال بعد دوہزار پانچ میں ہوئی اگر مختار تب کاروائی مختار پر ہوتی تو کرشنانند رائے آج زندہ ہوتے ملائم سنگھ یادب نے تب مختار پر کاروائی کی منظوری نہیں دی تھی اب یہ بات میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں کسی اور کو نہیں اسی ڈی ایس پی کو ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ اس دوران ہوا کرتے تھے جنہوں نے سرویلانس پر لگایا فون ریکارڈ کیا اور یہ اتنا بڑا آپریشن کامیاب ہوا سنیے ذرا ایکس ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ کو جب مافیا کو سرکار کا سمرتھن ملے سرکار اس سمیں تدکالین مکمنتری تھے ملائم سنگھ یادو جی احمد کی سرکار تھی یہ سب ان کے سمرتھن میں تھے اور صحیح کاروائی جو جان پر کھیل کے ہم نے اور ہماری ٹیم نے کیا لائٹ ماشین گنھ کے برامدی آج تک نہ اتر پردیش میں پہلے ہوئی ہے نہ باد میں ہوئی ہے وہ بھی سینہ سے چورائی ہوئی ہے پوٹا کانون اسے میں ایک جس کرتا تھا اور نیا مانوسار وہ لگا اور اس کا خامیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ہی جیسے لگ رہا تھا گوڈ ورک بیڈ ورک ہو گیا ہمیں نے اپراد کر دیا میں نے اپنے ریجنیشن میں یہ سب دلکھا ہے یہ لائن مہتپونڈ تھی کہ مافیا نیڑنے لیڑنے سرکار اس پہ موہر لگا رہی ہیں تو ہم جیسے ہی ماندارتکاری کیسے کام کریں گے فتے گھڑ جیل سے اس نے اپنے ان کو وزاباد کے بیدھائک آویس ان کو فون ملا لیا کہا تھاکور ارے منوہ نے مار دیا کشنا نرائیہ کو ہو کر چھٹیہ بھی کٹ لیا اور وہ ہمارے سٹی ایف کے لاغم میں لاغ ہو گیا تو کیا لگ رہا تو سن لیا آپ نے لیکن آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو آپ نے ایل ایم جی کی کہانی سنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختار دھمکیاں کیسے دیتا تھا کیسے دھمکیاں دی جاتی تھیں لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے گھر پریوار کے نام پر دھمکی دی جائے تو مختار کی دھمکی کبھی یہی طریقہ تھا گواہوں کو ڈرانے کے لیے عاموماً دھمکی دیا کرتا تھا دھمکی کے ساتھ ہی پیسے کا بھی لالج دیتا تھا لوگوں کی پتنیوں اور بچوں کی جانکاری رکھتا تھا کسی گواہ کو دھمکانا ہے کہتا تھا بیٹی کا اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا دوں کہ آپ کی بیوی جس سکول میں پڑھاتی ہے وہ سکول اچھا ہے آپ کا بیٹا دہرادون میں پڑھتا ہے بیٹی لکھنو میں پڑھتی ہے لکھنو کے اس سکول میں آٹھویں میں پڑھتی ہے ایسا سننے پر کرمچاری اپنے آپ در جاتے تھے کہ ایک شخص جو اپرادیت پرورتی کا ہے میرے پریوار کے بارے میں جان رہا ہے کرمچاریوں کے پریوار کے بارے میں بتا دیتا تھا ایسا کرمچاری اور گواہوں کو درانے کے لیے کیا کرتا تھا مختار کو اس کے گرگے یہ جانکاری پہنچایا کرتے تھے اس کے لیے اس نے کئی لوگوں کو لگا رکھا تھا سنیے ذرا اب میں آپ کو سنواتا ہوں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کرشناندرائے کے بیٹے اور کرشناندرائے کے بھتیجے وہ کرشناندرائے جو دراصل جن کی حتیہ کر دی گئی تھی اور مختار پر عاروب لگا تھا سنیے ذرا نیالے میں اس کے جب دلیل پیش ہوتی ہے گواہی ہوتی ہے بحث ہوتی ہے تو جب یہ پرقریہیں سموتلی چلتی ہیں تو جلدی اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب ان پرقریہوں کو بلم کیا جاتا ہے کنی کارنوں سے تو اس میں ستیتیاں گربڑاتی ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن لوں میں اپنے ہی پیتا جی کے مقدمے کی بات کروں جب نومبر دوہزار پانچ کو یہ گھٹنا ہوئی تھی تو میری ماتا جی نے اگر ارادیں نیک ہوتے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کو سی بی آئی پر بروسہ میں سی بی آئی کو کہہ دے رہا ہوں کیونکہ اس سمیں کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی وہ بھیج سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بھیجا میں کورٹ کو اپنی طرف سے اپنے پریوار کی طرف سے تہدیل سے دھنیواد دیتا ہوں ساتھی پڑیس مکیا مہارات جی کو بھی تہدیل سے دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جیرو ٹولرینس کے لیتی پر آج اتر قدیس کو بھے مقت بنایا ہے پچھلے سرکاروں میں یہ گنڈے مافیاں آتتائی کے رکھ میں کام کرتے تھے اور ان کا کیول پیسہ تھا لوگوں سے دھنگا ہی کرنا آج یہ گنڈے مافیاں کا صفایہ ہو رہا ہے یا تو یہ گنڈے مافیاں جیل میں ہیں یا آسمان میں ہیں آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختار کا رسوخ کیا ہوا کرتا تھا صرف ایک ظلہ نہیں پوروانچل کے کئی ظلوں میں مختار کی توتی بولا کرتی تھی دیکھئے ذرا مختار کا دائرہ دیکھئے مو گازیپور جانپور آزمگڑ بلیا وارانسی یہ جو ظلے ہیں ان ظلوں میں مختار کا سکہ چلا کرتا تھا اس دور میں لیکن یہ سب ہوا کیسے یہ جلوہ جلال ایسے ہی نہیں تھا صرف ایک اپرادی کا جلوہ جلال تب ہی ہو سکتا ہے جب کسی نیتا کا ہاتھ کندھے پر ہو کون نیتا تھا وہ تصویر دکھانے جا رہا مایا وطی نیتا اس دور میں بھی ایک اپرادی کو ساتھ رکھتے تھے اپراد کرانے کے لیے چاہیے نہ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر مایا وطی نے کیسے اپرادی کو آگے بڑھایا مختار جیسے مافیا کو بڑھانے کے پیچھے نیتاؤں کا بڑا ہاتھ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ عطیق احمد کو سماجوادی پارٹی نے کھڑا کیا عطیق کی ملائم سنگھ یادف سے قریبی جگزاہر تھی اسی راجنیتک رسوک کا فائدہ اٹھا کر عطیق مافیا ڈان بنا درجنوں کے اس درج ہونے کے بعد بھی منعوس کا اپراد کم ہوا اور نائی ہکڑی جیسے عطیق کو کھڑا کرنے کے پیچھے سماجوادی پارٹی کا ہاتھ تھا ویسے ہی مختار اور افضال انساری کے پیچھے مایوطی کی پارٹی بسپا کہا مختار کو بسپا نے نہ کیول ٹکٹ دیا بلکہ کئی بار اس کا بچاو بھی کیا مایوطی نے تو کئی بار ریلیوں میں مختار کو گریبوں کا مسیحہ تک کہا مختار جب جیل میں رہا تو مایوطی نے اس کے لئے پرچار تک کیا دوہزار سترہ میں مایوطی نے مختار کے بھائی اور بیٹے کے ساتھ ریلی بھی کی ریلی میں مایوطی نے مختار پر درج مقدمے کو فرضی تک بتا دیا تھا مطلب یہ کہ مختار کو مافیا کے طور پر بڑھانے کے پیچھے بسپا کا بڑا ہاتھ رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں مختار انساری انیس سو چھانمے میں پہلی بار ودھائک بنا مختار بسپا کے ٹکٹ پر مو سے چناؤ جیتا نائنٹی سکس میں دوہزار دو دوہزار سات میں نردلیے ودھائک بن گیا دوہزار نو میں بسپا نے اسے لوگ سبا کا ٹکٹ دیا اور چناؤ ہارنے کے بعد مایوطی نے پارٹی سے نکال دیا چناؤ ہار گیا اس کے بعد بہن جی کے کام کے نہیں رہے تب مختار انساری نے قومی اقتادل بنا لی الگ پارٹی دوہزار بارہ میں قومی اقتادل سے ودھائک بن گیا دوہزار سترہ میں اپنی پارٹی کا پھر بہن جی کی پارٹی میں ولائے کر لیا دوہزار سترہ میں بسپا کے ٹکٹ پر پھر ودھائک بنا دوہزار بائیس میں ماؤ سیٹ بیٹے عباس کو سوب دی اور اس وقت عباس ودھائک ہے آئیے اب میں آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا ایکس ڈی جی پی برجلال کیا کہہ رہا ہے ماننیہ بہن جی نے مایوطی جی نے نائنٹی نائنٹی سکس میں چیئے افضال بن گئے تھے نائنٹی نائنٹی فائی میں کامیس پارٹی کیوں سے اور اب جو اس کے بعد یہ کبھی بہجن سماج بات کی مقتار انساری کا بھتیجہ محمدہ بات سیٹ سے اس سے سماج باتی پارٹی سے مقتار انساری کا بیٹا باس انساری وہ بھی سماج باتی پارٹی کے ساہیوگ سے وہ بھی یہ ملے ہیں تو یہ جو ہے یہ جو سجا ہوئی ہے اس سے کیا ہوگا یہ جو راجنیتک کوا چوڑ رکھے تھے کوئی گینگ جب تک راجنیتک سنکچن نہ ہو بہت دن تک نہیں چلتا ایکس ڈی جی پی کو آپ نے سنا جنہوں نے یہ سارا دور دیکھا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مقتار کس پریوار سے آتے ہیں دیکھیں ذرا مقتار جس پریوار سے آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل مقتار انساری کے جو دادا ہے وہ سوطنترتہ سینانی رہے مقتار کے دادا کا نام مقتار احمد انساری تھا مقتار احمد مہاتمہ گاندی کے قریبی مانے جاتے ہیں یعنی ان کے دادا انیس سو چھبیس ستائیس میں مقتار احمد کانگریس کے ادھاکش بھی بنے تھے ان کے دادا ان کا نام مقتار احمد انساری تھا برگیڈیر اسمان انساری مقتار کے نانا تھے نوشیرہ کی لڑائی میں اسمان نے حصہ لیا تھا اور پورو اپراشپتی حامد انساری مقتار انساری کے رشتے میں چاچا ہے مقتار کے دو بڑے بھائی افضال اور سکبت اللہ ہیں یہ مقتار کا بیٹا ابباس شوٹنگ میں نیشنل چیمپئن رہ چکا ہے لیکن سوچئے ذرا اس پریوار سے آنے والا شخص کیسے کیسے اپرادی بن گیا کیسے ڈان اور مافیا بن گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل کالج میں پڑھائی کے دوران مقتار کی دبنگائی شروع ہوئی مقتار کے پتا نگر پنچائت کے چیئرمن تھے اسی علاقے کے سچیدانند رائے سے اس کا ویواد ہوا یعنی پتا کا ویواد ہوا سچیدانند رائے سے مقتار اس کے بعد سچیدانند کی ہتیا کا پلان بنایا اور سچیدانند کی ہتیا کا پلان بنانے کے لئے سادھو سنگھ سے مدد مانگی سادھو سنگھ کی مدد سے سچیدانند رائے کی ہتیا کر دی اس کے بعد مقتار سادھو سنگھ کو اپنا گروہ ماننے لگا اور سادھو سنگھ نے اس کے بعد مختار سے گرو دکشنہ مانگ لی گرو دکشنہ میں ایک اور ہتیا کرنے کے لئے کہا مختار نے تب رنجیت نام کے شخص کی ہتیا کر دی اور مختار نے رنجیت کو انہی کے گھر میں گولی مار دی اس کے بعد سے مختار کا کرائم کا اگراب بڑھتا چلا گیا اور ایک کے بعد ایک مافیا اور مختار کی تکر ہوئی مافیا برجیش سنگھ نے مختار کے گرو کی ہتیا کر دی یعنی برجیش سنگھ نے ہتیا کر دی سادو سنگھ کی اسپتال میں برجیش نے سادو سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کی اس کے بعد مختار اور برجیش گینگ کے بیچ گینگ وار ہوئے کل برجیش سنگھ اور مختار کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا مختار اور ان کے بھائی دونوں فیلال جیل میں بند ہیں یوگی راج میں حالات بدل چکے ہیں آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے ایک اور ڈان جو مارا جا چکا ہے لیکن لیڈی ڈان فرار ہے لیڈی ڈان کو پولس ڈھونڈ رہی ہے لیکن بچا کون رہا ہے تین لوگ ہیں جو شاہستہ کو بچا رہے ہیں تین لوگ ہیں جو گڑو مسلم کو بچا رہے ہیں کون ہیں وہ تین لوگ ذرا ریپورٹ دیکھیں